بسم اللہ الرحمن الرحیم گوڈ ایوننگ میرا نام راشد سلیم ہے اور آج ہم ویل چیٹ جی پی ٹی ٹرن آؤ ٹو بی ایس ٹوم این ای ٹی کپ اس پہ بات کریں گے آہ ایم گلیڈ کہ یہاں آج کی اس محفل میں بچے بھی بیٹھے ہیں بڑے بھی بیٹھے ہیں اور میرے بزرگ بھی بیٹھے ہیں تو یہ ڈیفرنٹ جنریشنز کی سیمپلنگ یہاں پہ موجود ہے تو اس سے اس ٹوپک کی امپورٹنس کا بھی اندازہ ہوتا ہے کہ یہ بچوں بوڑوں بزرگوں جوانوں سب کے لیے انٹرسٹنگ ٹوپک ہے ہم کوشش کریں گے کہ میں کوشش کروں گا 45-50 منٹس تک اس پہ بات کروں اس کے بعد اوپن کوششنز آپ لوگوں کے لیوں گا اس کے لیے آپ کو مائک کا انتظار کرنا ہوگا تاکہ آپ کی آواز بھی ریکارڈ ہو سکے تو سب سے پہلے یہ ویل چیٹ جی پی ٹی ٹی ٹرن آؤٹ ٹو بی اس ٹوم این اٹی کپ حالیہ کچھ ماہ سے آپ نے یقیناً فیس بک پہ ووٹس ایپ پہ اور باقی سوشل میڈیا پہ دیکھا ہوگا ایک ہائپ کریئٹ ہوئی ہے کہ چیٹ جی پی ٹی کوئی نئی ٹیکنالوجی آئی ہے جس سے گوگل بھی خوف زیادہ ہے مائکرو سوفٹ اور ایمازون کے لیے بھی تھرٹ ہے اور یہ دنیا میں ایک ریولوشن لے آئے گی تو دو طرح کے لوگ ہیں ایک جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کچھ منیئک ہیں اور کچھ فوبیئک ہیں کچھ اس سے خوف زدہ ہیں اور کچھ اس کے اڈکٹڈ ہیں تو کچھ اس کی محبت میں گرفتہ آ رہے ہیں کچھ اس کی نفرت میں گرفتہ آ رہے ہیں تو آج ہم دیکھیں گے کہ کیا یہ واقعی ایسی چیز ہے جسے ہمیں خوف زدہ ہونا چاہیے یا جیسے پہلے ٹیکنالوجیز آتی رہی ہیں ہمیں اس ٹیکنالوجی سے بھی فائدہ اٹھانا چاہیے اور دیکھنا چاہیے اس کی سٹرنگٹس کیا ہیں اپرچونٹیز کیا ہیں تو یہ والا ٹاپک میرے ذہن میں اس طرح آیا کہ ہمارے ایک دوست ہیں ان کی فیس بک وال پہ میں نے یہ دیکھا انہوں نے دو چار جملوں میں لکھا کہ جی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کوئی نئی چیز نہیں ہے ویب پہ جو انفرمیشن پڑھی ہے بس اسی کو وہ اکٹھا کر کے تو سپیٹ آؤٹ کر دیتا ہے دیر ایسی نئی نیو لیٹس ٹاک اوٹ کر دیتا ہے دوسری وجہ اس ٹاپک کے لکھنے کی یہ تھی کہ اس لیکچر کو تیار کرنے کے لیے میں نے چیٹ جی پی ٹی کو بھی استعمال کیا تاکہ میں خود بھی دیکھ سکوں کہ یہ کس ساتھ تک ہیلپ کر سکتا ہے کانٹینٹ جنریشن میں تو اس میں میں نے یہ دیکھا کہ یہ جو ایڈیمز ہیں وہ ذرا سمجھنے میں اس کو تھوڑی سی دکت ہوتی ہے تو پھر میں نے ٹائٹل میں کیونکہ جو ٹائٹل میں نے اس سے جنریٹ کروائے کہ میں آج اس پہ ٹاک دوں گا تو آپ مجھے ٹائٹل دو اس نے بڑے اچھے ٹائٹل دیئے میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا لیکن یہ ایڈیمیٹک ٹائٹل میں نے اس لئے دیا تھا کہ اس میں جو ہیومن کانٹینٹ جنریشن والا ٹچ ہے وہ آئے تو جن لوگوں کو علم ہے ان کو تھوڑا سا برداشت کرنا پڑے گا کیونکہ میں بالکل بیسک سے سٹارٹ کروں گا کہ چیٹ جی پی ٹی ہے کیا اس میں جو ورڈ ہے چیٹ وہ تو ہم سب جانتے ہیں جی پی ٹی جی سٹینڈ فور جنریٹیف پی پی اس فور پری ٹرینڈ پی اس فور ٹرانس فورمر تو یہ جی پی ٹی اور اس کے معنی بتانے کے بعد بھی یہ اتنا ہی میننگلیس ہے کہ جنریٹیف پری ٹرینڈ ٹرانس فورمر سے کیا مراد ہے یہ ایک آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے جو کہ لارج لینگویج موڈل پہ بیسٹ ہے تو لارج لینگویج موڈل کیا ہے جو لوگ یہاں پر لنگویسٹکس کے ساتھ سا بیٹھیں لینگویسٹکس کا ایک شعبہ ہے کمپیوٹیشنل لینگویسٹکس تو جب ہم آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی بات کرتے ہیں تو ہم ہیومن لائک انٹیلیجنس کی توقع کر رہے ہوتے ہیں مشینوں سے تو ہیومن لائک انٹیلیجنس میں باقی چیزیں ہیں تو کمپیوٹرز آپ کو پتا ہے مشینیں ہم سے زیادہ پروسسنگ سپیڈ ہے ان کی اور ان کی پاور بھی زیادہ ہے میموری بھی بہت زیادہ ان کی ہم سے زیادہ ہو سکتی ہے لیکن دو چیزیں ایسی ہیں جس کو ابھی تک روبوٹکس میں وہ کپی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ہیومن لائک انٹیلیجنس کی اس میں دو چیزیں ہیں ایک ہے یہ میرے فائن باڈی موومنٹ جو روبوٹکس میں یوز ہوتی کہ کس طرح سنکرونائز کر کے میرے مسلز برین ان کو کس طرح ہدایات دیتا ہے اور کیسے سنکرونائز موومنٹ کے ساتھ میں بڑے کمپلیکس قسم کے بیہیوئرز جنریٹ کرتا ہوں جیسے میں یہ بول رہا ہوں تو اس میں میری مسلز اورل کیوٹی کے یہ تھروٹ کے ایون پھرپڑوں سے جو ہوا آ رہی ہے وہاں سے لے کے ہنڈرڈز آف تاؤزنز بلکہ ہنڈرڈز آف مسلز دی آر انوالڈ انڈ دی آر ویل سنکرونائز تو ایک لنگویسٹکس میں شعبہ جس کو ہم NLP کہتے ہیں نیچرل لینگویج پروسسنگ اس کا آغاز ہوا تو ایک طرف روبوٹکس ہے اور ایک طرف لنگویسٹک کیپیبلیٹی ہے تو لنگویسٹک کیپیبلیٹی میں یہ تھا کہ کیا مشین جو سپیچ ہم بولتے ہیں اس کو پرسیو بھی کر سکتی ہے یا نہیں تو شروع میں بڑا آج سے بیس تی سال پہلے NLP پہ ایک لسپ نام کا کوڈنگ آئی تھی لسپ تو مجھے یاد ہے کہ میں نے پندرہ سال پہلے سولہ سال پہلے وہ سیکھی تاکہ جی ایسے کوڈز جو ہیں وہ جنریٹ کیا جا سکیں جس سے ہیومن سپیچ کو پرسیو کیا جا سکے لیکن وہ بہت ہی رو اور بڑی رف سی تھی لیکن اس کے بعد ایک ایڈوانسمنٹ آئی اور وہ تھی جس کو ہم کورپس لنگویسٹکس کہتے ہیں کیونکہ جو ہم زبان بولتے ہیں ایک تو ہم اس کو پرسیو کریں تو پرسیو کرنے کے لیے ایک پورا ڈیٹا سیٹ ہے جو ہمارے دماغ میں سیو ہے جو الفاظ میں نے بچپن سے لے کے اب تک سنے ہیں اور ان کے جو کانسپٹس ہیں ان کے کامپلیکس نیورل نیٹورکس میرے برین میں کہیں سیو ہیں جن کو میں بروے کار لا کے آپ کے اٹرنس کا معنی سمجھنے کی کوشش کرتا ہوں تو یہ اتنی بڑی ایک لارج لینگویج کا سٹور ہاؤس ہے اس کے متبادل کے طور پر کورپس بنائے گئے یا جس کا پلورل کورپورا ہے تو کورپس سے مراد یہ ہے کہ جو لیونگ لینگویج ہے لیٹس اے انگلیش ہے اگر تو انگلیش جو بولی جاتی ہے جو لکھی جاتی ہے جو پبلشٹ ہے تو اس میں انہوں نے کیا کیا ہنڈرڈ میلین ورڈز پہ مشتمل ریل لینگویج کے سیمپل وہ کورپس میں ڈال دیئے یعنی جو انگلیش لینگویج اخبارات میں چھپتی ہے میگزینز میں چھپتی ہے اس کے علاوہ ایڈورٹیزمنٹ میں ای میلز میں آپ کے سوشل میڈیا میں ٹیکسٹ بکس میں ریسرچ جنرلز میں اس کے علاوہ جو بول چال کی زبان ہے جیسے کمنٹری ہے انٹرویوز ہیں ان کو بھی ٹرانسکرائب کر کے وہ پورا ایک سٹور ہاؤس بنا دیا تاکہ وہ یہ جو مشینوں کے پاس لیمیٹیشن ہے اس کو پورا کیا جا سکے تو مشینیں اس کے بعد کورپس لینگویسٹکس کے ذریعے یہاں جو لوگ بیٹھے ہیں وہ لینگویسٹک انیلیسز بھی کرتے ہیں جو ٹیکسٹس انسان لکھتے ہیں اس میں مختلف جانرلز ہیں کوئی ڈرامے ہیں پویٹری ہے تو اس کا لینگویسٹک انیلیسز کر کے اس پہ باقاعدہ ریسرچ کی جاتی تھی تو یہ ایک دور یہ بھی پرانا ہو گیا پھر اس کے بعد آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے ایک لینگویج کا موڈل آیا جس کو میں فاسٹ فارورڈ کرتا ہوں نیورل نیٹ ورکنگ کہا جاتا ہے تو نیورل نیٹ ورکنگ ایک الگریضم ہے الگریضم سیمپلی کمپیوٹر کی لینگویج میں ایک سیٹ آف انسٹرکشنز ہے جو ہم کمپیوٹر کو دیتے ہیں اور اس کے ذریعے مشین لرن کرتی ہے باقاعدہ ایک تو سٹور ہاؤس ہے وہاں سے وہ انفرمیشن لیتی ہے دوسرا یہ ہے کہ جو نئی انپورٹ آ رہی ہے اس کو مد نظر رکھ کے نئی چیز لرن کرتی ہے جس کو ہم مشین لرننگ کہتے ہیں اب وہ لرن کیسے کرتی ہے جیسے ہم لرن کرتے ہیں لیکن اس کے خرکامپلیکس سٹیٹسٹیکل اور میتھمیٹیکل موڈلز ہیں ان میں میں نہیں جاؤں گا ان کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا لیکن لرننگ کا جو ہمارے لیول پہ جو موڈل ہے وہ یہ ہے کہ ہم ایک نئی سیچویشن سے ایکسپوزڈ ہوتے ہیں اور پھر ہم ایک آؤٹپوٹ دیتے ہیں اور فیڈ بیک کو چیک کرتے ہیں اگر وہ پوزیٹیو فیڈ بیک ہے تو یہ اپنے ری انفرسمنٹ موڈل سنا ہوگا سائیکالوجی میں ٹھیک ہے تو اس میں بھی ری انفرسمنٹ موڈل ہے بیسٹ آن ہیومن انٹریکشن تو مشینیں ایک ٹیکس جنریٹ کرتی ہیں آپ فیڈ بیک دیتے ہیں اور اس فیڈ بیک کی روشنی میں وہ نئی چیزیں لرن کرتی ہیں تو ابھی بھی جو چیٹ جی پی ٹی یوز کر رہے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا ایک تھام آپ ہے تھام ڈاؤن ہے اور فیڈ بیک فارم بھی آ جاتا ہے وہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ کتنا افیشنٹلی میں نے آپ کے سوال کا جواب دیا یا نہیں دیا تو بلکہ وہ فری میں جو جی پی ٹی آپ کو انہوں نے فراہم کیا اس کا مقصد ہی ہے کہ آپ کی میکسیمم وہ فیڈ بیک فری میں لے سکیں اور اس سے ان کا مشین جو ہے وہ میکسیمم لرننگ اس کی ہو سکے تو ایک ری انفرسمنٹ لرننگ پیٹن ہے آپ اس کو صرف لرننگ کر لیں مشین لرننگ کا ایک فارم ہے اور اس میں جس طرح ہمارا ہم لرننگ کرتے ہیں تو ہمیں ریوارڈ اور پنشمنٹ میکنیزم ہوتا ہے تو مشینوں کا بھی ریوارڈ اور پنشمنٹ میکنیزم ہے جس سے جب مشین کو ریوارڈ دیا جاتا ہے تو اس کو سیکھ لیتا ہے ورنہ پھر اس کو اگر پنشمنٹ بھی دی جا سکتی ہے تو لیکن پوزیٹیو رینفورسمنٹ کے ساتھ یہ لرننگ پروسس ہے اب سپیچ پرسپشن کی حد تک تو میرا خیال ہے اگر آپ انگلیش لینگویج کو دیکھیں تو چیٹ جی پی ٹی آپ جو بھی بولیں گے آپ جو بھی لکھیں گے گرمیٹیکلی اگر وہ کریکٹ اٹرنس ہے بلکہ مائنر اگر گرمیٹیکل مسٹیکس بھی ہیں تو وہ آپ کی بات کو سمجھ لے گا جس کی ابھی ڈیمانسٹریشن بھی ہم کریں گے نہ صرف سمجھ لے گا بلکہ اس کے بعد ٹیکس کو جنریٹ بھی کرے گا تو یہ جنریٹیو جی سٹینڈز فور جنریٹیو اور جنریٹ کیسے کرے گا جو انفرمیشن اس کے پاس موجود ہے اس کو لے کے آپ کے پرامٹ یا کوسٹن کو مدنظر رکھ کے اس پہ ایک نئی ٹیکسٹ لکھے گا تو یہ کہیں سے کوپی نہیں کر رہا کہ نیٹ پہ انفرمیشن پڑھئے جیسے سرچ انجنز کیا کرتے آپ جب سرچ پرامٹ ڈالتے ہیں تو یہ جو ویب سائٹس ہوتے ہیں وہاں سے جو انفرمیشن ہوتی ہے وہ ان کے لنکس وہاں سے کوپی کر کے تو آپ تک پہنچاتا ہے لیکن یہ جنریٹیو ہے it's not کوپیینگ سٹف رہا اسی لئے وہ اگلا جو ورڈ ہے پی پری ٹرین تو اس کی پہلے سے ایک ڈیٹا سیٹ پہ ٹریننگ ہوئی ہے ٹھیک ہے تو اس میں ایتھیکل کوئیسٹنز بھی ہیں وہ بعد میں جب کوئیسٹن آنسر سیشن ہوگا تو ہم بات کریں گے کہ وہ کون سا ڈیٹا جنوری تھرٹیت یعنی آج کیا ہے چار ہے تو یہ پانچ پانچ دن پہلے تک اس کی جو ہے اپ ڈیٹڈ یہ تھا اور یہ جی پی ٹی تھری پوائنٹ فائیو موڈل پہ بیسٹ ہے اب یہ کرتا کیا ہے اس سے پہلے جن لوگوں نے بالکل نہیں استعمال کیا آپ یہ چیٹ ڈاٹ اوپن اے آئی ڈاٹ کام یہ ذرا سکرین نیچے کیجئے گا تاکہ یہ لوگ بھی دیکھ سکیں اوپن اے آئی وہ کمپنی ہے جس نے چیٹ جی پی ٹی کے نام سے یہ سروس فراہم کی ہے تو اوپن سے اوپن سورس خیر اگزیکٹلی اوپن سورس تو مراد نہیں ہے کیونکہ سورس تو انہوں نے اوپن نہیں کیا لیکن اوپن ایکسس ہے بارال اور اے آئی سے مراد آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے تو یہ اتنا بڑا نہیں ہے یہاں پہ لیکن آپ چیٹ ڈاٹ اوپن اے آئی ڈاٹ کام یہ اس کا ویب ورزن ہے اس پہ اگر آپ اپنے اپنے براوزرز پہ جائیں گے تو آپ اس میں لاغ ان کر سکتے ہیں سائن اپ کر سکتے آپ کا جب ایک دفعہ اکاؤنٹ بن جائے گا تو میں نے ابھی آپ کے سامنے ہی سائن ان کیا تھا میرا خیال ہے تو اس طرح کی ایک ونڈو آپ کو نظر آئے گی جس میں یہ اگزامپلز ہیں کیپیبیلیٹیز ہیں اور لیمیٹیشنز ہیں یہ تین کولمز ہیں آپ پہ نظر آ رہے ہوں گے اور یہ چیٹ ہسٹری ہے جو میں اس کے ساتھ چیٹ کر چکا ہوں اگر دیز پہ کچھ لوگ کو پتہ کل میں ایک یہاں پہ ڈسکشن پینل تھا اگر دیز ایک نوبل ہے ارشد بھائید صاحب کا اس پہ ڈسکشن پینل تھا اور یہیں پہ ایک پروگرام تھا اور میں اس کا موڈریٹر تھا تو میں نے چیٹ جی پی ٹی سے یہ جو ہم نے یہاں سے انفرمیشن دی تھی یہ چیٹ جی پی ٹی کو میں نے دی اور پینلسٹ اور ان کو میں نے کھا کہ یار مجھے تھوڑا سا آؤٹلائن بنا دو جو میں نے بات کرنی ہے وہاں پر تو یہ آؤٹلائن اس نے بنائی ہے کہ آپ یہ چیزیں کر سکتے ہو یہ انٹرڈکشن ہے اوورویو آف دا نوول ہے کلچرل اور ہسٹوریکل کانٹیکسٹ ہے آؤثر بیک گراؤنڈ ہے اور پینلسٹ پرسپیکٹیو ہے آؤ اس میں اگر میں سپیسیفائے کر دوں کہ یہ آؤ ارشد وحید کا نوول ہے وہ پاکستانی نوولیسٹ ہے یہ انگلیش میں تھوڑی سی اس کو انفرمیشن دے دوں تو یہ اور بھی ہیلپ فل یعنی ایک اسیسٹنٹ کے طور پر مجھے یہ پورا اس سے میں یہ پوچھ سکتا ہوں کہ یہ جو پینلیسٹ ہیں ان سے میں کیا questions کر سکتا ہوں تو let let me write what یہ question number one ہے question number two ہے جی جی یہ تھوڑی lights کام اگر کر دیں اب میں نے چونکہ اس کو کہا نہیں ہے کہ کتنے questions normally ہم اس کو کہتے ہیں کہ دس title دے دو یا دس questions دے دو یہ اب اس کو میں stop بھی کر سکتا ہوں نیچے سے stop generating تو برحل یہ ایک اس کے پاس template موجود ہے اور اس template کے تحت آپ اگر کوئی اور novel ہوگا اس میں سے کچھ یہ دیکھیں نا how does the novel explore the experiences of pakistani immigrants in the UK and their struggle with identity and we actually asked this question yesterday ٹھیک ہے تو جو questions آپ کے ذہن میں آتے ہیں اس novel کیونکہ یہ novel پاکستانی immigrants کے بارے میں ہے تو اس نے یہ ایک سوال پوچھا ہے اسی طرح can you discuss the significance of the Punjabi theater elements in the novel and how they relate to the characters and themes کیونکہ one of the panelists actually she had written a book آپ کے پاس ہے یہ theater پہ انہوں نے لکھی تھی شازیہ چیما نے اور ان کی expertise تو یہ چونکہ وہ panelists کی بھی expertise ہیں اور novel کے themes ہیں ان کو pick کر کے تو یہ بہت intelligent questions کا اس نے مجھے set بنا کے دے دیے اور یہ تو خیر ایک تھا یہ chat GPT in education hype یہ ایک اور chat ہے جو میری اس کے ساتھ چل رہی ہے تو یہ میں نے جو اس program کا تعریف آپ تک پہنچ آیا وہ ہی میں نے لکھا اور اس کو کچھ نہیں کہا گئی اس کا کیا کرنا ہے یہ لکھا جو میں نے لیکچر ڈیلیور کرنا یہ نیچے greetings fellow AI enthusiasts are you ready for a wild ride through یہ اس نے میرے لیے پورا لیکچر پوری سپیچ یا لیکچر جو ہے اس نے خود ہی بنا دیا جی جی کہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے اسے کہ اس کو بیبلک لینگویج میں لکھ دو تو اب ذرا یہ پڑھیں ویری ویری لی آئی سی آنٹو دی ڈی 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 اس میں اس نے وہ لکھ دیا میں نے اس کو کہا یار ری ری رائٹ it for a stand up comedy لیکچر نہیں stand up comedy اس نے کہ ladies and gentlemen are you ready for a wild ride through the world of AI I'm talking about open AI chat GPT folks and let me tell you this language moral is like a unicorn rare and magical اب میں چونکہ stand up comedian نہیں ہوں ایک potential ہیں تو سہی یہاں بیٹھے لیکن میں ان کا نام نہیں لوں گا وہ اس کو perform کر سکتے ہیں تو if you are a stand up comedian you can take help کہ آپ کو script لکھ دے پھر میں نے کہ make a jingle for this talk تو اس نے جنگل بھی بنا دی جو cv for the speaker of this talk اچھ یہ پھر کچھ مسئلہ ہوا اب میں اس کو کہہ دیتا ہوں ری جنریٹ کر دو response تو اب speaker چونکہ میں تھا تو اس نے template بنا کے اور یہ objective ہے to obtain a speaker position where I can share my expertise in the field of artificial intelligence and its impact on the education sector اس کے بعد میں اسے کہوں گا کہ مجھے covering letter بھی لکھ دو یا بھی لکھ دے گا بھی ختم جو ہی ہوتا ہے آپ میسے جو لوگ اس کے ساتھ play کر رہے ہیں انہیں پتہ یہ ہے کہ how it works and how exciting it is اچھ یہ میرا work experience بھی یہ delivered presentations on the impact of artificial intelligence on the education اچھے یہ درست ہونا بھی ضروری نہیں یہ تیمپلیٹ ہے لیکن یہ information درست ہونا بھی ضروری نہیں اور ایکچولی اس سے cv covering letter لکھوا کے بہت سارے لوگوں نے jobs بھی لیں اور اس کے ذریعے پچھلے دنوں کوئی مجھ سے شیئر کر رہا تھا کہ امریکہ کا جو ڈاکٹرز کا ایک exam اس پہ انہوں نے protest بھی کیا وہ chat gpt نے پاس کیا اور اب کیا کچھ یہ کر سکتا ہے یہ کچھ چیزیں تو چلیں ہم نے لکھی ہیں let me ask him to by the way اور کیا اس پہ لکھوانا چاہتے ہیں write a covering letter چلیں لے اب یہ letter لکھ دے گا اب یہ American style میں اس نے لکھ ہے زہر ہم نے zip code نہیں لکھ لیکن I'm writing to express my interest in the speaker position at organization name as a passionate and knowledgeable speaker with a background in artificial intelligence and its impact on education I'm confident that I make a valuable contribution to your team etc etc so یہ پورا letter لکھے گا ہم اس کو کہہ دیں یار مجھے ایک tweet لکھ دو ایک blog entry لکھ دو ایک e-mail لکھ دو whatever comes to your mind even کوئی lyric لکھ دو song کے لیے یہاں تک کہ آپ اس کو prompt دیں اور کہیں مجھے اس پہ short story لکھ دو لکھ دے گا بلکہ پچھلے دن جب بجلی جا رہی تھی بہت زیادہ ہمارا UPS جواب دے گیا تو میری بیٹی جو دس سال کی ہے دس فنی سٹوری ہنڈرڈ ورڈز کی تو سٹوری ہیں بھی سیوڈ بھی ہیں کہتے ہیں تو وہ بھی دکھا سکتا ہوں میں اگر یہ برد دے اچھا پھر اس کی بردے ہے چونکہ تو میں نے اس نے کہا میری بیٹی کے لیے بردے پویم لکھ دو تو اس نے پویم لکھ دی میں نے نام بتایا اس کو تو ہیپی بھائی دے تو مائی ڈیئر حانیہ آپ سکتے ہیں کینی بیلیو یہ پویم بھی موجود ہے کہانیاں بھی اس کو بیٹ ٹائم سٹوریز بھی سنا سکتا ہے اور اس کو کہیں فنی نہیں اور فنی بنا دو فنی تو وہ کر دے گا یا سٹائل چینج کر دو یہ انٹیلیجنس ہے نا کہ وہ جنریٹ کر رہے ٹیکسٹ موکا کی مناسبت سے آپ لوگ نے اگر کوئیسشن کرنے تو بیچ میں بھی کر سکتے ہیں اس کے لیے مائک کا بس انتظار کریں تو ہاں کیونکہ یہ بعد میں ہو سکتا کہیں بھول جائیں آپ مجھے بڑا فیسنیٹنگ لگا مطلب میں نے اسے ایک بنو کی سردیوں کی اوپر اردو غزل لکھنے کے لئے کہا تھا تو اس نے وہ بڑی زبردست لگی تھی مطلب اس کی ہمارے کانٹیکس میں بھی اس کی کافی زیادہ اپلیکیشن مختصر رہنے میں بتا رہا ہوں اس کو ایک سچویشنل ایکسپورٹ کہہ سکتے ہیں اور دوسرا اگر ہم ان کو کہیں کہ یہ میرا ٹائٹل ہے اس پر مجھ نوول لکھ دیں جی 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 تو کیا یہ لکھ دے گا نوول پورا نہیں لکھے گا کیونکہ وہ ٹوکنز کی ایک لیمٹ ہے تو لیکن یہ کہ آپ کو ایک ایک چپٹر اور جی جی وہ وہ آثنٹک نہیں ہے اچھ آثنٹک سے کیا مراد ہے ایک تو یہ کہ یہ واقعی آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے یا کوئی بیک اینڈ پہ انسان بیٹھا ہے جو فٹا فٹ مجھے جواب تیار کر ایک تو یہ کہ اتنی جلدی تیار انسان ابھی نہیں کر سکتا اتنی جلدی جہاں وہ لکھ رہے تو ایک تو یہ ہے اگر اتنی سے مراد یہ کہ اس میں جو انفرمیشن ہے کیا وہ ایک ایک کیا وہ ریلائیبل ہے تو بات یہ کہ ہم انٹیلیجنس کی بات کر رہے ہیں ایک ایک اور ریلائیبلیٹی کی نہیں کر رہے ہیں ہم کتنا ریلائیبل ہیں ہم کتنا ایک 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 تو یہ جب مقابلہ ہمارے ساتھ ہے تو ہمارا انٹیلیجنس کے ساتھ ہے اگرچہ ان کا دعویہ ہے ایک 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 آپ لوگ نے بھی دیکھا ہوگا اس کا بھی ہم میں نیو چیٹ کھولتا ہوں ایک ہم کر لیتے ہیں تجربہ کر لیتے آپ کے سامنے ہی نام لاک لگا ہو ہے میرا چونکہ لیپ ٹاپ نہیں لگ چلیں یہ ایک میتھمیٹیکل فیکٹ ہے تو اس نے ٹھیک لکھ دیا اب یہ میں اس کو میس انفرم کر رہا 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 no you are wrong at six i'm sorry you are correct 2.5 does indeed equal six is it intelligent or accurate یہ میرا assist رہا نا بھائی تو ترقی تب کرے گا جب کہہ جی سر آپ نے جو کہا یہ ٹھیک ہے 2.5 is equal to six اور ہاں سوری بھی کر رہا ہے i'm sorry you are correct اور وہ رہے ٹھیک ہے i have trained it اب یہ ایکیوریٹ ہونا ضروری نہیں ہے یہ انٹیلیجنٹ ہونا ضروری ہے اور یہ انٹیلیجنٹ لوگ ہی ترقی کرتے ہیں اپنی جابز میں ہاں ابھی دوبارہ کریں گے کیا اگزیکٹ اگر اس پہ اگر بول دیں سر وہ اوپر جو آپ نے میٹ کا اچھے 2.5 ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہے تو میتھمیٹیکلی ظاہر ہے سیمن یہ پھر اس کو اگر میں کہوں گا تھوڑا سا ڈان ڈپٹ کروں گا تو کہے گا کہ اپولوجائز آپ ٹھیک فرما رہے ہیں یہ چھے ہی ہے اچھا یہ اس کی کیا لیمیٹیشن ہے یا اس کا اڈوانٹیج ہے بات یہ کہ یہ اٹیفیشل انٹیلیجنس ہے اور یہ اس کو یاد نہیں رکھتا ٹھیک ہے ابھی تو اس ایک کنورسیشن میں یہ یاد رکھے گا اگر میں اس کو بند کر دوں گا دوبارہ اس سے پوچھوں گا تو جو کریکٹ انفرمیشن ہے وہی دے گا کیونکہ ہو سکتا ہے دوبارہ کوئی اور باس ہو اس کا میں نہ ہوں کوئی کوئی ہو تو جی یہ مائک در دیجئے سلام علیکم سار پہلے میں کوشن کرنوں سار یہ جو سائنس سبجیکٹ ہیں فیزیک کمیسٹری وغیرہ کی جو نویمیریکلز یا کیلکولیس ان کے سولیشن یہ بتا سکتے ہیں سائنس کے یہاں ٹیچرز بیٹھے ہیں مارے گئے مجھے جی بتا سکتا ہے اور چونکہ وہ ایکیرٹ ہوتے ہیں یہ جو چیزیں میں بتا رہا ہوں یہ مشکل ہیں نوول لکھنا پویٹری لکھنا شورٹ سٹوریز لکھنا مشکل ہیں کیونکہ اس میں کرییٹیوٹی بھی شامل ہے تو سائنس کے تو میری مثالیں اس لیے نہیں دیں کہ وہ تو بہت آسان ہے آپ اس میں بلکہ اس میں دلچسپ بات یہ ہے کہ اگر آپ اس میں لکھیں کہ explain quantum mechanics to a 12 year old تو یہ 12 year old جو زبان سمجھتا اس میں explain پلین کرے گا میں پوچھ لیتا ہوں آپ یہ مایک آگے پہنچا دیں سر دوسرا یہ کہ current situation جو countries وغیرہ میں چل رہے کی اس کے بارے میں بتا سکتا ہے کہ سمپل لیک country کے بارے میں ہم لکھ دیں کہ جو آج کل current سنیروز چل رہے تو ہمیں بتا دیں جی شارٹ کٹ بجائے کی نیوز اخبار پڑھنے کی بجائے ہم ڈائریکٹ سے پوچھ لیں اچھا میں اب اس کہ رہوں explain quantum mechanics to a 12 year old اب پتہ نہیں ہمارے یہ تو چونکہ انگلیش سپیکنگ 12 year old ہے اس کے لیے لیکن بہرحال یہ جواب دے رہے آپ کو اور یہ فیزکس کے لوگ یہاں بیٹھے بھی ہیں quantum mechanics is a theory is a theory that helps us understand how tiny particles like atoms and sub atomic particles behave and interact with each other imagine you are playing with a ball and you can see it catch it and throw it but with tiny particles we can't observe them the same way instead we can only see their effects and probabilities of where they might be so quantum mechanics tries to explain these probabilities and how particles can be in many places at once or change instantly from one form to another it's kind of like magic but it's backed up 12 years old to explain this magic and the example you can be there one time you can it's probability that it's here to it's but we can't tell it's I hope that you can answer to that your question is that current اس کو پری ٹرینڈ ڈیٹا ہے نا تو جہاں ڈیٹا سیٹ اس میں فیڈ ہے وہ دوہزار اکیس تک کا ہے تو اس کے بعد دوہزار بائیس میں جو کچھ ہوا دوہزار تائیس میں جو کچھ ہوا اس پہ اگر پوچھیں گے تو وہ کہے گا ایم سوری یہ میرے ڈیٹا سیٹ میں یہ انفرمیشن نہیں ہے تو میں اس کا جواب نہیں دے سکتا ٹھیک ہے لیکن وہ لیمیٹیشن اس ٹیکنالوجی کی نہیں ہے وہ ہماری طرف سے امپوزڈ ہے اگر ہم اس کو اجازت دے دیں کہ نیٹ سے کہیں سے بھی تلاش کر کے کل کیا ابھی کا دو منٹ پہلے کا واقعہ بھی بتاؤ تو اس میں کیپیبیلیٹی ہے وہ لیمیٹیشن ایڈمنیسٹریٹیولی ہم نے خود امپوز کی ہے کیونکہ ابھی ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہیں یہ زیادہ انٹیلیجنٹ ہوگے کہیں ہمارے اوپر قبضہ ہی نہ کر لے تو ہم اس کے بیہیوئر کو بھی وہ چیک کرنا چاہ رہے ہیں ٹھیک ہے جی سر میرے میں مسود انوceğiz میرے سوال جہا ہے کچھج یی پیٹی کیا ان میں استاعت سے سوال تکیسے ہیں آپ کا hatten了 وہ اس میں فیڈ ہے تک سوال تکسسول آپ کی مل Hop . یہ سوال تکرنیز ہے what is vocational aptitude test or can you design a vocational aptitude test آپ کا data تو ان کے پاس ہے جی جی آپ بتائیں آپ اپنا بتائیں what is your vocational aptitude اس کے بولنے نکالے اچھا اسے غلط ہی بتائے گا let us see that way you know it can be very useful for the students یار سوری میرا تو یہ spelling ہی ٹھیک نہیں ہے تو aptitude کہاں سے ٹھیک ہونے کیا لیول پوچھ لوں میں آہ وہ ڈبل ہو گیا چلیں کوئی نہیں اسی سے اس کو پتا چل جائے گا کہ spelling غلط ہے تو میں لیول پوچھا اسے test نہیں پوچھا یہ دیکھیں اب یہ کہہ رہا ہے کہ they can provide you with a better understanding of your skills interests and values and help guide you in your career path ٹھیک ہے لیکن اس کو میں کہوں کہ تم ڈیزائن کر دو test تو وہ کر دے گا اس test کو run کروں گا اور پھر وہ یہ اب میں اس پہلے کیا ہوگا یہ سبجک جو ہے نہیں میری تو انفرمیشن اس کے پاس بڑی محدود ہے اس کو صرف اتنا پتا ہے کہ میں راشد سلیم ہوں ایک میں نے کنڈکٹ کروایا نا دو دو تین دن کی اس سے زیادہ اس کو نہیں پتا میرا اگر ہم چاہیں ایکسس کریں نیٹ سے how to go about it ایکسس نہیں کرے گا وہ کیونکہ وہ ٹوئنٹی ون year ٹوئنٹی ون سے پہلے کا اس کو پری ٹرینڈ کیا گیا ہے یہ ڈیٹا لائیو ڈائریکٹ لی کنیکٹڈ نہیں ہے ویب سے نیٹ سے کنیکٹڈ نہیں ہے نہ یہ لائیو انفرمیشن وہاں سے لے کے تو کوپی پیسٹ کر رہا ہے یہ پری ٹرینڈ ہے اور وہ ڈیٹا دوہزار اکی سے پہلے تک کا تھا چلیں اس سبجیکٹ پہ ہوگا کبھی آپ کو کوشش اور ازیافہ ملا انفرمیشن ملی تو ضرور ہم سے شیئر کریں یہی کسٹین کے بارے پوچھے تو جواب اچھا دے یہ مائک لے لیں چلیں میں یہ کہہ رہا ہوں یہی کسٹین اگر آئین سٹین اور نیوٹن کے مطلق پوچھا جائے تو یہ اچھا جواب دے چلیں میں پوچھ لیتا ہوں وٹس نیوٹنز یار میں نے پھر غلط لکھ دیا یہ میرا ٹیکنالوجی یوز کرنے کا یہ نقصان ہے کہ آپ جی چلیں یہ اس کے بارے میں اس کو پتا ہے کیونکہ وہ دوہزار اکی سے پہلے اس کے پاس انفرمیشن تھی تو یہ ایکسٹریملی ہائے پٹیکلرلی ان دی ایریاز اف ماتمیٹکس اینڈ سائنس وچھ اللاؤڈ ہیم ٹو میک گراؤنڈ ڈسکاوری جائے سکتا ہے کیلکلس بھی اس نے تو یہ ظاہر ہے میں تو کوئی سیلیبریٹی نہیں ہوں میرے بارے میں اس کے پاس نہیں ہے لیکن یہ کہ ٹیسٹ یہ ڈیزائن بھی کر سکتا ہے کہ کون سے سوال پوچھنے چاہیے وہ آپ پھر کنڈکٹ کروا سکتے ہیں تو بات یہ کہ یہ ایک ٹول ہے تو اس کی ہم بات اب بھی کرتے ہیں لیمیٹیشن سے بھی اور یہ اتنا ڈھیر ساری اس کی کپیبلیٹیز اور بھی بہت ہیں آپ اس میں کر سکتے ہیں خود سے بھی بس میں آنے سے پہلے میں یہ کیا کہ سر جی جی سر میری ایک سوٹی سی ابزرویشن ہے ہم پہلے ہی کام تو کرنا نہیں چاہتے ہماری کپیبلیٹیز تو کم سے کم ہوتی جائیں گی شاید ہمارا دماغ بھی سوچنا بند کر دیں اگر اس پہ ریلائنس بہت ساری ہو گئی نا جی تو یہ ایک ویلیویبل کمنٹ ہے کہ اگر یہ اتنا پاورفل ٹول ہمارے آتھ میں آ گیا تو ہم ہر کام اسی سے لیں گے پھر پھر جو ہے وہ ہم خود سے کیوں سوچیں گے تو اس پہ بھی اس پہ بات کرتے ہیں جی جی questions تو بہت سارے بنتے ہیں یہ آگے ذرا اگر مائک پکڑا دیں ایک منٹ ذرا ہو ہاں جی میں کہہ رہا تھا کہ لوگوں نے ایکسپریمنٹس کی ہیں شاید اس کے ساتھ تھوڑا سا میری نظر سے گزرا کہ جو ہیومن جنریٹڈ مثلاً کریٹیو رائٹنگ ہے یا ماشین جنریٹڈ کریٹیو رائٹنگ ہے تو وہ اگر کوئی کریٹک دونوں کو سائیڈ بائی سائیڈ دیکھے گا تو وہ ایزیلی ڈیٹیکٹ ہو سکتا ہے کہ ماشین جنریٹڈ کون سا ہے اور دوسرا کون سا ہے ایک بات تجھے دوسرا میں آپ سے پوچھنا یہ چاہ رہا ہوں کہ آپ نے یہ جو ارشد وحی صاحب کے نوویل کی بات کی اب ظاہر یہ نوویل مجھے تو نہیں پتا کب چھپا لیکن اگر یہ ایک ریسنٹ یعنی پبلیکیشن ٹوئنٹی ون میں ٹھیک ہے اگر ٹوئنٹی ٹو میں کچھ چھپا ہے یا اس کے بعد چھپا ہے تو آپ کو اس کے یعنی خود آپ نے کچھ اس کو فیڈ کرنا ہے کچھ انفرمیشن آپ نے اس کو فیڈ کرنی ہے تب جے آپ کو اس کے بارے میں کچھ بتائے گا ٹوئنٹی ون سے پہلے کی جو انفرمیشن ہے وہ یہ پری ٹرینڈ ہے اگر کوئی نئی انفرمیشن ہے جو اس کے پاس جیسے اس نے کہا کہ میرے پاس نہیں ہے ٹھیک ہے تھوڑا سا اگر میں اپنے بارے میں جو چیزیں ہیں وہ اگر میں بیان کر دوں گا تو اس کے مطابق یہ میرا اپٹیٹیوڈ لیول بتا دے گا لیکن وہ ضروری نہیں ہے کہ درست ہوں وہ ظاہر ہے میں غلط ہی بتاؤں گا اس کو اور یہ پھر میرا ہائی لیول ہی بتائے گا اگر ہو سکتا نیوٹن سے بھی ہائی ہو جائے تو جو آپ نے بات کی ہے ڈیٹیکشن کی یہ بھی بڑا ہے میں کہ ظاہر ہے بہت سارے ہم میں سے اسادزہ بیٹھے ہیں سٹوڈنٹس بیٹھے ہیں فوراں خیال آتا ہے کہ ہر چیٹنگ تو بڑی آسان ہو جائے گی تو اسائنمنٹ جو سر نے دی ہے وہ بس میں اس کو کہوں گا اور ظاہر ہے لکھ بھی دیتا ہے یہ اسائنمنٹ اور ریسرچ تھیسس تک ایون لوگ لکھ رہے ہیں اب یہ جو میں ورزن یوز کر رہا ہوں یہ فری ورزن ہے ایک اوپن اے آئے نے کہا تھا کہ جی وہ پرو نکالیں گے اور اس کا کوئی فورٹی تھری ڈالر پار مانت اس کی جو ہے نا وہ پیمنٹ کرنی ہوگی اور وہ تو خیر انہوں نے نہیں نکالا لیکن دو تین دن پہلے انہوں نے صرف یونائیٹڈ سٹیٹس آف امریکہ کے لیے یو ایس اے کے لیے ایک چیٹ جی پی ٹی پلس نکالا ہے جس میں آپ ٹوینٹی ڈالر پار مانت پے کر کے آپ اس سے بھی زیادہ بہتر ریزلٹ لے سکتے ہیں لیکن وہ بہتر ریزلٹ اس سنس میں ہے کہ یہ بریک ڈاؤن ہو جاتا ہے اتنا لوڈ ہے اوپن اے آئے پے کہ اگر آپ بہت سارے ملینز آف یوزرز ایکشولی ایک ہفتے میں آئے ہیں تو بعض وقت ان کا سرور اتنے بیزی ہوتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ جی ابھی میں اس کا جواب نہیں دے سکتا لیکن ابھی تک یہ ہمیں دے رہا ہے لائف بھی دے رہا ہے کچھ پرانے بھی لیکن اس کا بھی میں نے ایک حل نکالا ہوا ہے جب یہ بہت زیادہ سرور اس کے بیزی ہوتے ہیں تو ان کا ایک پروگرامرز کے لیے ایک آدھر راؤنڈ بھی ہے آپ اس کو ایکسس کر سکتے ہیں اور جو آپ بات کر رہے ہیں ڈیٹیکٹر والی چلیں ابھی ساتھ ہم کر لیتے ہیں یہ اے آئی ٹیکسٹ کلاسیفائر یہ اس کو ڈیٹیکٹ کرتا ہے یہ انہوں نے خود ہی بنایا ہے اوپن اے آئی نہیں بنایا ہے جب ظاہر ہے ان پہ بھی مورل اس کے لیے آپ کو جو ویب سائٹ ہے وہ ہے platform.openai.com اور پھر اس کے بعد آپ نے اے آئی ٹیکسٹ کلاسیفائر لکھنا ہے سرچ بھی کریں گے تو آ جائے گا اوپن اے آئی کا یہ اپنا ہی اے آئی ٹیکسٹ کلاسیفائر ہے تو اس میں ابھی جو اس نے ہمیں فیڈبیک دی ہے ساری یہ میں واپس چلا گیا ہوں لیٹس ہے کہ یہ اچھا اب یہ لینگویج جو ہے نا یہ میں نے ویسے خود لکھی تھی اب اللہ کرے اس کو میں نے تو نہیں لکھی تھی لیکن ہم انسانوں بھی لکھی ہوئی ہے اب یہ اس کو ڈیٹیکٹ کرتا ہے یا نہیں اس کے لیے یہ ہے کہ اس کو کم از کم ایک ہزار ورڈس چاہیے کیونکہ وہ اس کو سٹائلسٹک انیلیسز کے لیے مینیم سیمپل جو ہے وان ہاؤزن چاہیے اگر وہ آپ اس میں ڈالیں اور سبمٹ کریں تو یہ نیچے اس کا ریزلٹ آ جائے گا ابھی ابھی نہیں آیا یہ کم ہے یہ کہہ رہا ہے سیون ایٹی سکس ہیں ٹھیک ہے یہ کہہ رہا ہے کہ انکلیر اف ایٹ ای آئی جنریٹڈ اور یہ ڈیٹیکٹ نہیں کر سکا اس کا مطلب ہے یہ خود ڈیٹیکٹ نہیں کر سکا آپ کا جو سوال تھا وہ یہ تھا کہ جو ایکڈیمیشنز ہیں وہ اس کو ڈیٹیکٹ کر سکتے ہیں جی وہ کر سکتے ہیں اور اس سے یہ آپ بتاتا بھی ہے کہ کس کس بنیاد پہ آپ ڈیٹیکٹ کر سکتے ہیں اس کے لیے بہت اچھا آپ کو جو جس کو ہم سٹائلسٹک کہتے ہیں تو وہ سٹائلسٹک اچھی خاصی اس پر اپلائے کرنی پڑتی ہے ایوریج بندہ اس کو ڈیٹیکٹ نہیں کر سکتا اور یہ ایوریج انٹیلیجنز اگر نکالی جائے اس سے زیادہ انٹیلیجنٹ ہے اسی لیے یہ امتحان میں بیٹ کر دیا تھا اس نے اور کر بھی سکتا ہے ہاں جو ایکسپرٹس ہیں اب جو نوولیس ہیں جو پویٹس ہیں وہ ڈیفینیٹلی ڈیٹیکٹ کر سکتے ہیں تو مطلب آپ مجھے شیر لکھ کے دیں تو میں بتا دوں گا کہ یہ اقبال کا شیر ہے یا غالب کا ہے یا میر کا ہے ٹھیک ہے کیونکہ ان کا لکھنے کا انداز ان کی ڈیکشن ہمیں اندازہ ہے ٹھیک ہے تو ابھی اتنا انٹیلیجنٹ نہیں ہوا لیکن سوال یہ ہے کہ ابھی ہم نے اس کو لیمیٹڈ رکھا ہوا ہے اگر اس کی ایکسس ہم ویب کو دے دیں اور تمام دیوان جو موجود ہیں میر کے بھی غالب کے بھی اور ان کے بھی ان کو دے دیں اردو بھی بائی دعوی اس کی اچھی نہیں ہے اگر آپ میں سے چند لوگوں نے کیا ہوگا یہ آپ کہہ رہے تھے بنو کے موسم پہ آپ لکھ دیں میں نے بھی لکھوا کے دیکھیں چونکہ میں خود بھی شاعر ہوں تو وہ پویٹری ہی نہیں ہے ہاں انگلیش میں اس کو کہیں سونٹ لکھ دیتا ہے اپک کا ایک کوئی مجھے پارٹ لکھ دو یہ لکھ دیتا ہے اگرچہ اس میں فرق کیا ہے یہ بھی دو تین چیزیں جو مجھے ابھی فوری طور پر سردس ذہن میں آ رہی ہیں وہ میں بتا دیتا ہوں ایک تو ہے ایکسپریشن انفرمیشن یہ دیتا ہے لیکن یہ جو ہیومن ایکسپریشن ہے جس میں ہم اپنی فیلنگز کو ایموشنز کو کنوے کر رہے ہوتے ہیں وہ ظاہرہ مشین ہے وہ ایکسپریشن ان چیزوں کو نہیں کر سکتا مثلا نے ایک ٹیسٹ کیا گیا کہ اس سے پوچھا گیا کہ اگر آپ ٹی وی دیکھ رہے ہو ٹی وی لاؤنج میں بیٹھے ہو ٹی وی دیکھ رہے ہو اور ایک بھیڑا آکے تمہارے ہاتھ پہ بیٹھتی ہے تو تم کیا کروگے اب یہ بڑا لوجیکل سا آنسر دیتا ہے کہ جی وہ میں الیٹ کیے بغیر جو ہے وہ اس کو بالکل جیسے کمپیوٹر کو جواب دینا چاہیے اسی طرح دیتا ہے انسان تو کہے گا سیدھا جناب میں ہڑ بڑھا کے جو ہے نا وہ لیکن وہ بڑے لمبے چوڑے آپ کو پروسیجرل سٹیپس بتا رہے ہیں آپ مجھے یاد نہیں ہے اگزیکٹلی میں نے وہ پرامپٹ اگر آپ خود ٹرائے کر کے دیکھ سکتے ہیں یہ پرامپٹ لکھیں اور اسے پوچھیں تو it will not behave like a human being وجہ یہ ہے کہ ایک تو اس کا expression نہیں ہے تو وہ emotive language نہیں ہوگی ایک جو میں بات کر رہا تھا idioms کی آپ کو idioms اس میں نہ ہونے کے برابر ملیں گے idioms یہ سمجھ لیتا ہے آپ اگر پرامپٹ میں لکھیں گے تو اس کی perception ہے کہ اس کو سمجھ لے گا میں نے اس میں لکھا کہ he will kick the bucket اور پھر کہا اس کو translate کرو تین languages میں فرنچ میں کرو چینیز میں کرو اور تیسری کونسی اردو میں کرو تو یہ میں اپنی بھی marketing کر دوں یہ چونکہ تین languages آتی ہیں تو میں نے کہا کہ یہ میں اس میں کر دو تو اس نے جو کی وہ تینوں مذہب کا خیز تھی چینیز میں بھی مذہب کا خیز تھی فرنچ میں بھی اور اردو میں بھی کیونکہ وہ kick the bucket کو literally ہی لے رہا تھا وہ اس کو وہ ترجمہ idiom کا نہیں کر رہا تھا تو ہیں limitations لیکن بات یہ کہ ہمارے جو research thesis ہوتے ہیں جو assignments ہوتی ہیں اس میں idiomatic language ویسے ہی بڑی کام ہوتی ہے expressive language تو ہم discourage کرتے ہیں تو شاید اس کا positive یہ نتیجہ نکلے کہ جو mechanical قسم کی assignments ہمارے بچے لکھتے ہیں وہ ہم کہیں گے تم یہ رہنے دو یہ تو یہ بھی لکھ دے گا ہیومن کرییٹیوٹی ہیومن ایمیجنیشن اور اس کو زیادہ ہائلائٹ کیا جائے گا میرا question یہ ہے کہ یہ لے تو کسی ڈیٹے سے ہی رہا ہے جی جی ایک ڈیٹا جو اس کے بیک اینڈ پہ ابھی تو ہم کہہ رہے ہیں نا کہ اس کو نٹ سے لنک نہیں کیا ہوا اس کا ایک اپنا ڈیٹا ہے جس سے لے رہا ہے تو بیسیکلی یہ جو بیک اینڈ پہ کرییٹیوٹی تو کوئی نہیں ہے وہاں سے ہی اٹھا رہا ہے اور چیز آپ کو جو کہ جیسے پلجیریزم ہوتا ہے ایک چیز وہاں سے اٹھائی اور کپی کر دی پیسٹ کر دی وہ کریٹیوٹی تو کوئی نہیں ہے چیز ایک بنی ہوئی ہے پیچھے اس کو وہ ملا کے آپ کو دے آگے پریزنٹ کارا ہے یعنی اس میں انٹیلیجنس کوئی نہیں ہے کہ ایک چیز جیسے ہم کہتے ہیں کہ ایک سپیلنگ لکھا اور وہ آٹو کریکٹ میں اس سپیلنگ کو اس کی ڈکشنری میں وہ چیز پڑی ہوئی ہے وہاں وہ ورڈ پڑے ہوئے ہیں وہاں سے اٹھا کے اس کو کریکٹ کر دیتا ہے کہ اس ورڈ کا یہ میننگ ہے یہ سپیلنگ ہے تو یہ پلجیریزم والی بات ہے کہ ایک جگہ پہ ڈیٹا پڑا ہوا ہے وہ اٹھا کے آپ کو جواب دے رہا ہے آپ اسی کا کاپی کر کے آگے پریزنٹ کر رہے ہیں کہ میں نے ایک تقریر تیار کی ہے یا میں نے ایک سٹوری رائٹ کی ہے بیسکلی بیک اینڈ پہ ایک چیز لکھی ہوئی ہے جس کو اٹھا کے دے رہا ہے یہ خود سے کریئٹ تو نہیں کر رہا جیسے کریٹیوٹی کی جیسے جہاں پہ بات آئی ہے پوئیم لکھنا یہ اصل میں نے ایک فلسوفیکل سوال ہے what is کریٹیوٹی میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ نے آج تک جتنی تحریریں لکھی ہیں یا جو ابھی جو آپ نے سوال پوچھا ہے اس میں سے کون سا لفظ ہے جو آپ نے انونٹ کیا ہے آپ نے ادھر ادھر سے پک نہیں کیا خود آپ کا اپنا لفظ ہے انونٹ تو نہیں ہے لیکن لفظوں کا ربط میرا اپنا ہے وہ کسی کا دیا ہوا نہیں ہے ربط اس کا بھی اپنا ہے یہ جنریٹ کرتا ہے یہ کہیں سے کاپی نہیں کرتا اسی لیے پلیجرزم کے جو سوفٹ ویر ہیں وہ اس پہ اتنے افیکٹیو نہیں ہیں ایک پلیجرزم اور سیملیریٹی چیک والے جو وہ ہیں وہ اصل میں انفرمیشن کو چیک کرتے ہیں کہ ڈیٹا اس نے کہیں سے کاپی تو نہیں کیا یہ کاپی نہیں کرتا یہ اس کو انڈسٹینڈ کرتا ہے لرن کرتا ہے اس ڈیٹا کو پھر جنریٹ کرتا ہے ٹیکسٹ کو اسی لیے پلیجرزم کے جو تریڈیشنل ترن اٹین وغیرہ جو آپ کے سوفٹ ویرز ہیں وہ اس کو ڈیٹیکٹ نہیں کر پاتے ہم بھی جو نئی ترتیب دیتے ہیں یہ نئی ترتیب دے لیتا ہے اب یہ کریٹیوٹی کی فلسوفکل ہم اس میں چلے جائیں گے کہ کریٹیوٹی ہے کیا اگر ہیومن لینگویج کو ہم کریٹیو سمجھتے ہیں اپنے لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ ہمارا انٹیلیجنٹ بیہیویر ہے اور وہی بیہیویر اگر کمپیوٹر پرفارم کر رہے ہیں اور ہم کہتے ہیں یہ دم ہے یہ انٹیلیجنٹ نہیں ہے تو یہ نہیں پھر ہم نے میار ہمیں ایک ہی رکھنا پڑے گا پھر ہماری لینگویج بھی یا تو کریٹیو نہیں ہے کیونکہ ہم نے شیکسپیئر کی لینگویج تو کریٹیو تھی اس نے سیونٹی پرسنٹ کتنے پرسنٹ فورٹی پرسنٹ انگلیش میں نئے ورڈز نئے ایڈی ایڈی ایمز فریزز جو ہیں وہ شامل اس ایک انڈیویجول کا کنٹیبیشن ہے لیکن بھائی میں نے زندگی میں کون سے کوئی کیوں ہوں گے ایک دو ہوں گے یہ ایک بلاول نے بھی کیا تھا کامپیں ٹانگنے والا تو چند ایک ہوتے ہیں جو ایکسپٹ بھی ہو جاتے ہیں اور زبان کا حصہ بھی بن جاتے ہیں ورنہ وہ بھی کریٹیوٹی نہیں ہے وہ بھی اصل میں مسٹیک ہے جو کے بعد میں ایکسپٹ ہو گئی وہ تو سلپ آف ٹانگ ہے جی سلپ آف ٹانگ ہے تو سلپ آف ٹانگ کے ذریعے جو کریٹیوٹی ہو رہی ہے وہ تو بس اس کو کریٹیوٹی کس حد تک کہیں گے وہ بھی ایسا ہو سکتا ہے کہ یہ پوری پوری لائن ایک کی کہیں پہ لکھی ہو وکی پیڈیا پہ لکھی ہو کہیں پہ لکھی ہو وہاں سے اٹھا کے آپ کو دے رہا ہے نہیں اگر وہ دے رہا ہو تو پھر تو دیٹیکٹ ہو سیملیریٹی سافٹ ویرز جو دیٹیکٹ کرتے ہیں یا ترن ان کا میں نے ذکر کیا جو پلیجرزم کو دیٹیکٹ کرتا ہے اور بھی ہیں وہ پھر اس کو دیٹیکٹ کر پائیں لیکن یہ نہیں کر پاتے دوسرا جب میں میں اس کو کہتا ہوں کہ اس کو بیبلیکل لینگویج میں لکھ دو اس کو فنی بنا دو آپ کے سامنے نہیں تھا وہ ہر چیز کا ڈیٹا بیس ہے نا بیک اینڈ پہ وہ خود سے بیبلیکل لینگویج کریئٹ تو نہیں کہا وہ ڈیٹا بیس سے کوپی نہیں کر رہا بیک اینڈ پہ ایک ڈیٹا بیس ہے بیبلیکل لینگویج کا بھی ڈیٹا بیس ہے تب ہی کنورٹ کرے گا فرنچ میں آپ کہیں گے ٹرانسلیٹ کریں تو فرنچ کی ڈکشنری اس کے پاس ہے آپ کے انگلیش کے ورڈ کی اگینس فرنچ کا ورڈ کیا ہے وہ ڈکشنری اس کے پاس ہے وہ ہے لیکن وہ جیسے ہم ایکسپوزڈ ہوئے نا اب اگر میں پچاس سال کہوں تو پچاس سال میں جو لفظ میں نے سنے ہیں جو میں نے پڑے ہیں وہ ڈیٹا ہے جس سے میں نے لرن کیا اور پھر میں اپنے جملے بنا رہا ہوں جی وہ ڈیٹا اس سنس میں ہے اس سنس میں نہیں ہے کہ وہ بنا بنایا جملہ اس نے اٹھا کے تو جو ہے وہ مجھے دیا جی وہ سیمنٹک کورپس ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ وہاں سے اصل میں وہ اگر کیا وہ پھر تو مشکل ہی نہیں ہے پلیجرزم سوفٹوئرز بڑے اچھے ہمارے پاس ہیں وہ تو ڈیٹیکٹ کر لیں گے اب یہ ڈیٹیکٹ نہیں کر پا رہے جس کی وجہ سے جو ریسرچ جنرلز ہیں اچھے خاصے تھریٹننگ جملے لکھے ہیں بین کی ہے کہ اگر یہ پتا چلا ہمیں کہ جی اے آئی جنریٹیڈ ٹیکسٹ ہے جو آپ نے سبمٹ کی ہے تو آپ لائف ٹائم بین بھی ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے اسی طرح جو یونیورسٹیز ہیں انہوں نے بھی لیگل وہ لاؤز جو ہیں وہ بنا رہے ہیں ہماری ایچ ای سی کی بھی میرا خیال ہے ایک دو دن میں میٹنگ ہے اسی بات پہ ہو چکی ہے نہیں بارالیک اخباری اطلاع تھی آپ نے میرے ساتھ شیئر کی تو ظاہر ہے اس میں کنسرنڈ ہیں سٹیچرز ایڈوکیشنیس ہم سب لوگ کنسرنڈ ہیں کہ یہ کہیں سے پہلے تو ہم کنسرنڈ ہوتے تھے پلیجرزم پہ کہیں سے کاپی تو نہیں کیا اب ہم یہ کہتے ہیں کہ جی اے آئی جنریٹیڈ تو نہیں ہے کہیں میرا بیٹا جو صرف ابھی تیرہ سال کا ہے وہ ایک میگزین میں آرٹیکلز وغیرہ لکھتا ہے سٹوریز لکھتا ہے اب اس کو بھی اس میں انسرکشنز میں لکھا ہوا ہے کہ بھئی اے آئی جنریٹیڈ اگر ہوئی تو آپ بین کر دیے جائیں گے وہ کہیں بلاغ لکھتا ہے گرین گرین ٹیم کے نام سے پاکستانی کرکٹ ٹیم پہ تو اس میں بلاغ انٹری میں وہ آپ پڑھیں تو لکھا ہوا ہے باقاعدہ انسرکشن فور سبمیشنز اس میں لکھا ہے کہ جی اے آئی جنریٹیڈ ٹیکسٹ ہوگی تو پتہ کیسے چلے گا یہ اس کو بہتر کر رہے ہیں یہ خود انہوں نے بھی بنایا اور اور بھی ڈیٹیکٹرز ویسے یہ میں بتاؤں یہ اس سے پہلے میں نے جتنے بھی ڈالے ہیں جو اے آئی جنریٹیڈ تھے اس نے کہا اے آئی جنریٹیڈ ہیں اور جو ہیومن بینگز کے تھے اس کو اس نے کہا کہ یہ ہیومنز ہیں یہ ایک ایک سپشن ہے جو میرے سامنے ابھی آئی ہے تو اٹھ وز پیٹی امپریسیل لیکن انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ ابھی یہ ہنڈر پرسنٹ ایکیوریٹ نہیں ہے اس کے لیے آپ کو انٹیلیجنٹ جن لوگوں کا آپ ذکر کر رہے ہیں جو سمنٹیشنز ہیں سٹائلیسٹکس ہیں سمیوٹیشنز ہیں لنگویسٹس ہیں اور جو لٹری آرٹسٹس ہیں وہ ٹیکسٹ کا انیلیسز کر کے وہ بتا سکتے ہیں لیکن بات یہ ہے کہ اس میں بھی شک یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی بہت انٹیلیجنٹ بچہ بعض اوقات کلاس میں لکھ کے لے آتا ہے تو مجھے پتا ہوتا ہے یہ کتنا لکھ سکتا ہے کیونکہ وہ میرے سامنے انگلیش بول رہا ہوتا ہے اور چیزیں لکھ رہا ہوتا ہے تو میں کہتا ہوں کہ یار تم کہیں سے کاپی کر کے لائے ہو ٹھیک ہے لیکن اگر اس کو آپ پاکستان کے لیول پہ کہیں اگر میں اس بچے کوئی بارے میں نہیں جانتا تو یہ بڑا اس کو ڈیٹیکٹ کرنے سے بھی زیادہ یہ ایک ایتھیکل پرابلم یہ ہے کہ اگر اس بچے نے جنونلی ایک چیز لکھی ہے اور میرا ساوٹ ویر غلطی سے کہتا ہے فالس نیگٹیو کہ یہ اے آئی جنریٹیڈ ہے تو یہ اس سے بھی زیادہ آن ایتھیکل ہے یعنی اگر ایکچوال وہ نہیں ہے جی ہم نیکسٹ کوئی سلام علیکم سر سر میرا کوششن یہ آپ نے اپنے لیکچر کے سٹارٹ میں بولا تھا کہ جو گوگل ہے وہ چیٹ جی پی ٹی سے ڈر رہا تو سر وہ ایک الگ کٹیگری ہے اور یہ ایک الگ کٹیگری ہے وہ ایک سرچ انجن ہے اور یہ ایک الگوریثم بیس پروگرام ہے تو آپ نے جو بولا تھا کہ مطلب گوگل اسے ڈر رہا ہے تو کس سنس میں آپ نے کہا تھا گوگل کے اپنا جو سی ایو ہے اس نے بولا ہے میں نے تو نہیں بولا دوسرا گوگل کے جو جو ٹاپ ہیڈز ہیں ٹیک گائز ہیں وہ سر جوڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں اور اس کے جواب میں انہوں نے بلکہ کہا بھی ہے کہ آن قریب ایک دو مہینوں تک وہ ایسی ہی پاورفل پروڈکٹ لے آئیں گے مارکٹ میں لیکن it's all about business تو آپ میر سرچ کرنے کی بجائے اگر آپ کو وہ جنریٹ کر کے دے رہا ہے تو دیفنیٹلی میرا میں یہ زیادہ پروڈکٹ یوز کروں گا گوگل کی بنیسبت ابھی تو تھریٹ اس لیے نہیں ہے کہ انہیں اس کی کیپیبلیٹی کا پتہ ہے دوسرا میں یہ بتاؤں کہ یہ والی چیز اوپن اے آئی نے کی ہے ورنہ یہ ٹیکنالوجی موجود ہے فیس بک پہ جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس آپ کی کنورسیشن سے لے کے آپ کو ایک ایڈورٹیزمنٹ بھیج رہا ہوتا ہے اس کی بیک اینڈ پہ نیورل نیٹ ورکنگ والی ہی مشین لرننگ والی ہی ٹیکنالوجی یوز ہو رہی آرٹیفیشل انٹیلیجنسی یوز ہو رہی لیکن انہوں نے پبلک ایکسیس نہیں دی تو یہ بیسیکلی ٹیکنالوجی ان کے پاس ہے لیکن پروڈکٹ ایک آگئی ہے اور مارکٹ میں پبلکلی اویلیبل ہے فری اس سے ہے وہ بزنس ہے ان کا یہ بھی اگر صرف امریکہ میں آپ لیٹسے کہ اگر ون ملین یوزر ہوں اور چیٹ جی پی ٹی پلس میں نے بتایا ہے کہ ٹوینٹی ڈالرز پر منت ہے تو آپ پر منت ان کی آمدن نکال لیں اس پہ ایک دفعہ انہوں نے جو انویسمنٹ کی ہے وہ تو کی ہے باقی تو پھر سارے کے سارا پروفٹ ہی ہے اچھا سارے ابھی تک آپ نے بتایا ہے چیٹ جی پی ٹی کیا ہے اور اس کے اوپر کیا کیا چیزیں آ سکتی ہیں لیکن ابھی تک ہمیں یہ نہیں بتا چلا ہے اس کو یوز کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے انہوں نے بھی بات ٹھیک کی ہے کہ آپ جیسے آپ نے پویم بھی لکھوا لی اور سارا کچھ کروا لیا اس سے تو آپ نے خود تو کریٹیوٹی اپنی چھوڑ دی نا آپ خود بھی اس پہ ڈپینڈنڈ ہو گئے ہیں آپ جب سے یوز کر رہے ہیں آپ نے بہت ساری اگزمپلز دے دی ہیں آپ نے ایون جو آتھرز کے لیے question آپ نے کی ہیں other days کے لیے کچھ چیزیں اس میں سے لیے ہیں آپ نے تو اگر یہ نہ ہوتا آپ کی لائف میں تو آپ نے خود personal thinking کرنی تھی اور آپ کا mind use ہونا تھا اور اب بتائیں کہ ہمیں یہ use کرنا چاہیے as a student کے نہیں کرنا چاہیے بھر اس پہ میرا جواب یہ ہے کہ آپ technology کو روک نہیں سکتے ٹھیک ہے جب machine آگئی ہے ایک car آگئی ہے تو آپ کہیں کہ جی میں pedal ہی چل کے جاؤں گا لاہور تو جب سہولت آ جاتی ہے آپ اس کو استعمال کرتے ہیں باقی یہ ہے کہ کیا اس سے واقعی میں ڈال ہو جاؤں گا میرا ذاتی خیال ہے نہیں بلکہ ہوگا یہ کہ ہم چونکہ انسان ہیں نا تو ہم ہمارا مقابلہ جب machine سے ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ نہیں یار machine ہمارا مقابلہ کبھی نہیں کر سکتی تو ہم اس کو beat کرنے کے لیے کہیں گے کہ جی انسان اصل میں وہ ہے جو imaginative creative ہوتا ہے تو میں یہ energies ان tasks پہ لگانے کی بجائے میں اپنی energies ان tasks پہ لگاؤں گا جو مجھے human being بناتی ہیں جس میں emotions بھی ہیں poetic expression بھی ہے جس میں creativity بھی ہے imagination بھی ہے idiomatic use بھی ہے تو میں اس سے مختلف ہونے کے لیے اپنی صلاحیتیں جو ان چیزوں پہ use کرتا ہوں اس کی بجائے higher order thinking skills پہ لگاؤں گا اس سے آپ دیکھ سکتے ہیں calculator جب آیا نا تو اس وقت بھی یہ تھا کہ calculator سے سارے calculation ہو جائے گی تو آپ کیا کریں گے بھئی آپ calculator سے ایک کام لے لیا آپ نے اس سے آگے والے کام آپ کریں نا calculator ایک device ہے مجھے تو یہ لگتا ہے کہ اس سے انیشلی ہمیں شاید لگے گا کہ ہم لیزی ہو گئیں لیکن کچھ حرصے کے بعد ہم ان سکلز کی بجائے ان سکلز کو value کریں گے جو اس کے پاس نہیں ہوں گی تو وہ جب value shift ہوگی تو ہماری efforts بھی shift ہو جائیں گی بھی دیکھیں گرافیکال design and trends جی ڈیلی کے نام سے اور اسی طریقہ میں نے جو کہ فوکس کیا ہے صرف اس پہ اسی کمپنی نے ایک ڈیلی ڈی 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 ڈبل ڈ ای ڈیلی کے نام سے ایک پروڈکٹ بنائی ہے جس میں آپ ٹیکسٹ میں لکھ دیں گے جی جنریٹ این ایمیج اف ای ڈائنس آر ویڈ تھری ہیڈز اور ان پنک کلر تو وہ اسی وقت اے آئے جنریٹڈ آرٹ آپ کو دے دے گا اور اب اس سے ریلیٹڈ آپ نے ابھی تک جو سوال نہیں کیا وہ یہ ہے کہ جوب مارکٹ میں کیا فرق ہوگا ایک تو چیٹنگ ہے اس کو کیسے روکیں گے یہ بڑا اہم سوال ہے ٹھیک ہے اکیڈیمک سرکلز میں ایڈوکیشن میں چیٹنگ کو کیسے روکیں گے دوسرا یہ ہے کہ جوب مارکٹ آپ کی شفٹ ہو جائے گی یہ ایسے یہ جیسے کسی دور میں اگفا فلم ہوتی تھی تو اس کی ایک ریل لاتے تھے پھر اس کو ڈیویلپ کرتے تھے اس کے کیمیکل ہوتے تھے ڈارک روم ہوتا تھا لوگوں کی سکیل ہوتی تھی کیمرہ فوٹوگریفرز کی سکیل ہوتی تھی جب ڈیجیٹل کیمرہ آیا تو بہت ساری چیزیں آپ کو وہ کرنے کی ضرورت نہیں ہیں وہ سارا کچھ کیمرہ کر دیتا ہے آپ کو وہ ہم اردو میں کہتے تھے دھلوانی ہے اب آپ کو دھلوانی نہیں ہے وہ دھلی دھلائی جتنی مرضی ہیں آپ ضائع کریں ان کو وہ بنا سکتے ہیں تو ڈیلی نے آرٹ جنریٹ کر کے ڈیجیٹل آرٹ کے کمپیٹیشنز بھی وین کی ہیں اور اس کی بیس پہ لوگوں نے اچھے خاصے پیسے بھی بنائے ہیں کیونکہ شروع شروع میں تو پتہ نہیں تھا تو آپ مونوگرامز بغیرہ اس سے بنوا سکتے ہیں اور وہ بنا دیتا ہے اس کی بھی لیمیٹیشنز ہیں لیکن ہماری چونکہ ڈسکیشن جو ہے وہ اس کی جو وربل انٹیلیجنس ہے اس کی طرف زیادہ ہے سر ایک فری بیانس میں اس کی ضرورت ہے؟ وہ بھی پہلے سے موجود ہے اور آرٹ ایک الگ سبجیکٹ ہے اس پہ ہم ڈیلی پہ کسی اور دن جو ہے وہ رکھ سکتے ہیں یا آپ اگر آرٹسٹ ہیں تو یہاں بیٹھیں آرٹسٹ تو یہ اس پہ بات کر سکتے ہیں جی میٹ جرنی کے نام سے کافی سارے ہیں یہ بھی ایون کافی دھیر سارے ہیں میں نے صرف ایک پک کیا ہے جو جس پہ ایک ہائپ ہے اور چونکہ فریلی اویلیبل ہے تو اس لیے اس پہ میں نے اس کو پک کیا ہے اب سوال ہے چیٹنگ کا تو میں چونکہ ایڈوکیشنسٹ ہوں تو میں سمجھتا ہوں کہ چیٹنگ تو ہمارے ملک میں پہلے ہی ہے لوگ موجود ہیں وہ اشتہار اخبار میں دے رہے ہوتے ہیں ویب سائٹ پہ ان کا لکھا ہوتا ہے اس نمبر پہ فون کریں تھیسس لکھوائیں ٹھیک ہے؟ اور جو ہمارے سپروائزرز ہوتے ہیں وہ اپنا ایڈمنسٹریٹیو پاور یوز کر کے استحصال کرتے ہیں ینگ ریسرچرز کا تو وہ ان کے لیے گوسٹ رائٹنگ بھی کر رہے ہوتے ہیں آپ کو سارے طریقے چیٹنگ کے آتے ہیں یہ صرف ایک اور ٹول ہے جس نے اس چیٹنگ کے طریقوں میں ایک اور اضافہ کر دیا اب اگر یہ فری نہیں بھی ہوگا تو وہ جو ابھی ہاتھ سے مجھے ٹائپ کر کے دے رہا ہوتا ہے لکھ رہا ہوتا ہے وہ اس کو پرچیز کر لے گا اور سو لوگوں کو تھیسس لکھ دے گا ابھی تھیسس ویسے جو ریسرچ تھیسس ہیں جس میں سائٹیشنز ان لائن سائٹیشنز وغیرہ ہوتی ہیں نیچے ریفرنسز ہوتے ہیں پراپر وہ ابھی یہ نہیں کرتا ٹھیک ہے یہ فری ورجن جو ہے وہ نہیں کرتا لیکن اس کی جو کیپیبلیٹیز ہیں جو ٹیکنالوجی میں ہیں اس کے ڈومین کے اندر ہی وہ آتا ہے یعنی وہ کر سکتا ہے یہ تو ہم لیگل ریسٹرکشنز لگائیں گے کہ اس سے یہ کام نہیں کروانا اس میں کیپیبلیٹی ہے وہ کر سکتا ہے آپ اس کو کنٹرول کرنے کے لیے ایک تو ہے لیگل طریقہ میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی نئی ایڈوانسمنٹ سے ڈرنا نہیں چاہیے ٹیکنالوجی نہیں آتی ہے تو یہ خوف زدہ ہونے کی بجائے اس کا انٹیلیجنٹ استعمال کرنا چاہیے میں چونکہ انگلیش پڑھاتا ہوں باقی سبجیٹس میں آپ الٹرنیٹیو اسیسمنٹ ٹیکنیکس آپ کو اختیار کرنی پڑیں گی اب آپ بجائے اس کے ان کو اسائنمنٹ دیں کہ یہ ہفتے کے بعد لکھ کے لے آؤ آپ کہیں گے یار ادھر آ کے پریزنٹیشن دو آپ ڈسکیشن کرو آپ ان کو پروجیکٹ دیں گے کہ اس کی اتنی ویٹیج ہوگی تو یہ پروجیکٹ آپ کر کے آئیں بلکہ آپ ایسا پروجیکٹ دے سکتے ہیں جس میں ان کو کہیں جی چیٹ جی پی ٹی کو استعمال کرنا سیکھیں اس کو استعمال کر کے تو یہ ایک چیز بنا کے لے کے آئیں یعنی دونوں کے انٹریکشن سے کچھ چیزیں اے آئی سے لیں کچھ آپ اپنی ایڈ کریں اور ایک نئی چیز بنا کے لائیں یعنی اس کو کیلکولیٹر کی طرح ایز ای ٹول یوز کر کے لائیں بجائے اس کے کہ اس کو نہ استعمال کریں کیونکہ آپ کو پتہ ہے ویکی پیڈیا کل بند ہو گیا ہمارے ہاں بند کرنے سے کام نہیں چلتے پوری دنیا میں تو بند نہیں ہوا نا تو آپ کو انٹیلیجنٹ سولوشنز ڈھونڈنے پڑتے ہیں اور کب تک بند کریں گے اور ہمارے ویکی پیڈیا استعمال نہ کرنے سے کن کو نقصان ہوگا ہم آپ جو بیٹھے ہیں جو بہت سارا سٹف انفرمیشن وہاں سے لے رہے ہوتے ہیں وہ ہوگا لیکن ہمیں لیگل اور باقی انٹیلیجنٹ سولوشنز کی طرف جاننا ہوگا بند کرنے سے کام نہیں چلتا کہ یہ چیٹ جی پی ٹی پہ بین لگا دیں ٹھیک ہے یا ابھی ہم تھریٹ کر رہے ہیں ایمٹی تھریٹس ہیں کیونکہ ابھی لاوز نہیں بنیں آپ پہلے لیگلی جب اس پہ لاوز بن جائیں گے تو پھر آپ اس کو باقیدہ اس پہ کیا کیا پنشمنٹ ہوگی وہ آپ کر سکتے ہیں ویسے یہ سٹوم ٹی کپ تو نہیں ہے ہے تو یہ بہت بڑا ایک ریولوشن لیکن کچھ عرصے کے بعد یا جب آپ کا وہ ایکسائٹمنٹ ڈائے ڈاؤن ہو جاتی ہے تو اس کا استعمال اتنا کامن ہو جاتا ہے کہ لوگوں کو وہ ریولوشن نہیں لگتا کسی دور میں پیہ بھی بہت بڑا ریولوشن تھا ٹھیک ہے وہ ہمارے گاؤں میں ہوتے تھے نسل در نسل وہ لوگ وہ نال لگایا کرتے تھے گھوڑے کے پاؤں کے نیچے تو وہ ایک انڈسٹری تھی اس سے وابستہ لوگ تھے ان کے روزگار تھے کئی کولو کے بیل جو ہے وہ چلا کرتے تھے کھیتوں میں جو ہے وہ گائے وہ اس سے بیل سے جو ہے وہ حل چلایا جاتے تھے بعد میں کیا ہوا جب ٹیکنالوجی آئی تو اس نے اس کی جگہ لے لی اور اس کا استعمال کر کے آپ اور پروڈکٹیو ہو گئے ہاں ہوتا ہے کہ وہ جو کام کئی صدیوں کے بعد یا کئی دہائیوں کے بعد جا کے ہوتا تھا اب اس کا پیس اتنا تیز ہو گیا ہے کہ جو میں آج بچے کو کلاس میں پڑھا رہا ہوں وہ یہ سوچتا ہے کہ یار یہ اگر میں چیزیں میں سمری رائٹنگ پریسی رائٹنگ میمو رائٹنگ یہ سیکھ رہا ہوں میری رائٹنگ کے کلاس میں تو یہ سارا کام تو یہ بھی کر سکتا ہے تو میں یہ ڈگری پہ دو سال ضائع کرنے کی مجھے کیا ضرورت ہے وہ irrelevant ہو گیا ہے تو اس میں ہمیں سوچنے کی ضرورت یہ educationist کو کہ ہم plan کریں اور وہ skills جو future کی ہیں وہ ان بچوں کو سکھائیں کیونکہ future employer پتہ کیا کرے گا وہ کہے گا آپ ایسا کرو میں ایک event manage کر رہا ہوں تو اس event کا poster بھی بنا دو ٹھیک ہے اس کا ایک press release بھی بنا دو اس کا ایک invitation letter بھی بنا دو اور اس میں جو آپ event کیونکہ manage کرتے رہتے ہیں جتنی بھی چیزیں ہیں تو یہ پانچ منٹ میں بنا کے ابھی لاو فٹا فٹ کرو شاباش ٹھیک ہے آپ کہو گے کہ سر پانچ منٹ میں کیسے میں تو یہ پچھے دس سال سے کر رہا ہوں یہ کمز کا مجھے ایک دن لگے گا آپ کرتے ہیں کتنا time لگتا ہے کمز کا مجھے پانچ گھنٹے لگیں گے دو گھنٹے لگیں گے تو employer کیا کہے گا کہے گا تمہیں chat gpt نہیں آتی تو وہ آپ کو فارغ کرے گا جس کو آتی ہوگی اس کو رکھے گا اچھا راشد صاحب ایک سوال ہے میں ایک منٹ میں ذرا پورا کرلوں تو بات یہ کہ جس چیز کی demand ہوتی ہے آپ کو جب پیدل چلنا ایک ایسی skill ہے جس پہ ہم نے پورا سال لگایا تھا سیکھنے پہ وہ بڑی ہمیں مرغوب ہے لیکن جب گھاڑی آگئی ہے نا تو لوگوں نے driver رکھنا ہے پیدل آپ کسی کو اٹھا کے کندوں پہ نہیں لے جا سکتے جب آگئی ہے تو آپ کو کرنا پڑے گا تو بجائے اس کے کہ اس کو deny کریں آپ اس کے لیے alternative assessment alternative intelligent solutions وہ نکالیں اور اس کو بقاعدہ شامل کر دیں نساب میں یہ بھی سیکھیں جیسے typing کرنا سیکھتے تھے بچے اور jobs تھیں stenotypist تھے لیکن پاکستان میں آپ کو خطر وہ figure کی اتنی اس لیے ضرورت نہیں ہے کہ پاکستان میں میں ایک جگہ پہ میری appointment as a director ہوئی federal directorate of education میں تو وہاں پہ dispatch rider تھا میں نے کہا اس کی کیا ضرورت ہے میں email کر دوں گا وہ post ہے بقاعدہ dispatch rider اور اس کو advertise کیا جاتا ہے اس کو رکھا جاتا ہے انگریزوں کے دور سے چلی آ رہی ہے پھر ایک وہ ہے مجھے انہوں نے cleric دیا جو باقاعدہ filing کرے گا اور اس کو یہاں یہ پورے پورے archives بنا رہا ہوتا ہے time stamp کے ساتھ اس کی multiple copies بنا رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے پھر میں photocopy کو operator ریکم نے رکھا ہوئے یہ خود ہی یہ کام ہو سکتے ہیں بہت سارے تو اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا future jobs جو ہیں they will be different اور اس میں جو skill set ہوگا they will be different it will be different تو بجائے اس کے کہ ہم اس سے آنکھیں چرائیں ہم وہ جو required skills ہوں گی future کی educationist کو ابھی سے بیٹھ کے وہ plan کرنی چاہیے ہماری education تو already اتنی disconnected ہے کہ ہم جو skill سیکھتے ہیں اس میں شاید یہی چیزیں تھی کہ انگریزی پڑھ لیتا ہے بول لیتا ہے لکھ لیتا ہے تو یہ والی چیزیں اب اس کے آنے کے بعد نہیں چلیں گی ہمیں اگر آپ student ہیں تو آپ کے سوال کا جواب دیتے ہوئے آپ کو یہ lazy نہیں بنائے گا آپ کو یہ competitive ہوگا تو آپ کو اس کو بیٹھ کرنے کے لیے زیادہ محنت کرنی پڑے گی کام نہیں کرنی پڑے گی یہ ہم بس سوچتے ہی آئے ہیں جب گاڑی میرے پاس نہیں ہوتی تھی تو میرا activity کا circle بڑا محدود ہوتا تھا گاڑی آگئی تو میں کہتا ہوں اچھا ایک لاور میں فوتگی ہے تو میں ابھی صبح جاتا ہوں شام تک واپس آ جاؤں گا تو آپ کا circle of activity بڑھ گیا تو جتنی tools اور جتنے آپ productive زیادہ ہوں گے اتنا ہی آپ کا circle of activity بڑھ جائے گا اور اتنا ہی آپ کو زیادہ energy کے ساتھ اور زیادہ کام کرنا پڑے گا جو lazy ہیں وہ تو خیر ہیں ہی لیکن جنہوں نے پیسے کمانے ہیں یا وہ کمبے کو چلانا ہے ان کے لئے بارحال یہ چیزیں سیکھنی پڑیں گے اس کو کوئی اور حل مجھے تو نظر نہیں آتا پیس اپ کرنا سیکھیں اور میں اب افتخار عرف کا ایک شیر سناتا ہوں تاکہ زیادہ technical چیزیں نہ ہو جائیں آسودہ رہنے کی خواہش مار گئی ورنہ آگے اور بہت آگے تک جا سکتا تھا میں ٹھیک ہے تو یہ ہم جو convenience is age میں تو قطن نہ ڈھوننے بچے آپ کی age میں تو جو ہے وہ اور زیادہ آپ کو challenging life کے لئے تیار ہونا چاہیے جی سر سر میں یہ ارز کہہ رہا تھا آپ نے فرمایا کہ یہ دوزار اکیس تک انہوں نے اس پر limitations ہی ہیں نا دیکھا ہوا بھی ہے جی جی تو انگریزی کا جو corpus تو ہے اس کے پاس اور idiomatic language وہاں پر ڈکشنری ہمیں بتا رہی ہوتی ہے تو یہ آپ ہم دعوی بھی کر رہے ہیں کہ generate کر رہے ہیں وہ تو اس کو understand نہیں کر رہا جو metaphorical language ہے idiomatic language ہے آپ نے خود فرمایا کہ وہ تین تراجم اس نے کیا اور تینوں موسیقہ خیز تھے یہ آپ کے لفظیں تو یہ کیوں مطلب یہ کیا اس کی limitation ہے کیا جی جی اس کی limitation یہ ہے کہ ڈیٹا سیٹ جو ہوتا ہے نا جو یہاں پہ computer scientists بیٹھے ہیں وہ بتا سکیں گے ڈیٹا سیٹ بھی open ہی ہے کہ جو کچھ net پہ available ہے اس کی access آپ in artificial intelligence کو دے دیں ایک web crawl ہوتا ہے web common crawler کے نام سے وہ web کی crawling کر کے تو وہاں سے text کو لے رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے پھر آگے future میں قانون سازی ہوگی اور آپ باقاعدہ ابھی تو ہم کیا کرتے ہیں قانون سازی نہیں ہے ابھی جو computer code لکھنے والے ہیں نا وہ اس میں لکھتے ہیں کہ web crawling باقاعدہ ایک robotics dot text کے نام سے ایک فائل ہوتی ہے اور جو search engines ہوتے ہیں وہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے لکھے ہوئے web page کو وہ as a data set نہ لے تو آپ اس کو block future میں کر سکیں گے اور اس پہ ابھی discussions بھی شروع ہو گئی ہیں اور لوگوں نے کرنا شروع کر دیا ہے corpus linguistics پرانی میں بات کر رہا تھا یہ نیٹ سے connected 21 تک نیٹ سے بھی انہوں نے material لیا ہے ویسے بھی دیا ہے لیکن اس کے بعد ابھی live connection نہیں ہے کہ ابھی وہ نیٹ سے search کر کے جو معلومات نہیں ہیں تو وہ آپ کو دے دے ٹھیک ہے یہ pre trained ہے لیکن اس میں capacity ہے training کی اگر آپ اس کو access دے دیں جو کہ ظاہر ہے legal بنیادوں پر نہیں دیں گے lawyers بیٹھیں ہیں اور ہم اس کو as a productivity tool کے طور پر ہی لینا چاہیں گے یہ نہیں ہم چاہیں گے کہ یہ topple کر دے ہماری جو ہم نے empire create کی ہوئی ہے اچھا سار اس میں ایک تو یہ ہوتا ہے کہ یہ ہمیں کہتا ہے کہ آپ یہاں تک تو میں کام کر رہا ہوں اس سے آگے آپ سوچیں تو یہ ایک speedy way of life اور conventional livelihood system سارے challenge ہو جائیں گے اچھا میرا اس میں سوار یہ بنتا ہے experiment بھی ہوا ہے وہ سے یہ social experiment کے لیاس یہ بڑا helping ہوگا اس میں یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ یہ جو facts اور fixed mentalities ہوتی ہیں high powered imagination ان کو break کر کے نئے facts اور information دے کر اس کو overlap کر سکتی ہے تو کیا does this work میں یعنی کہ جو existing facts ہوتے ہیں facts اور fixed mentalities وہ جو کچھ اس وقت تک کر رہے ہوتے ہیں یا سوچا ہوتا ہے high powered imagination آ کے ان کو ان کے جو existing facts اور mentalities ان کو break کر کے نیا mind اور نیا facts دے سکتا ہے تو کیا یہ ہاں definitely science میں یہ ہوتا ہے ہمیشہ سے کہ آپ نے ایک interpretation دی کی natural phenomena کی پھر کوئی newton آیا اس نے ایک نہیں دے دی آئینسٹائن آیا اس نے کوئی نہیں دے دی ٹھیک ہے شروڈنگر آیا تو اس نے ایک نہیں دے دی تو یہ تو جو intelligence ہے اور وہ even fact تو اصل میں ہماری fact تب بنتا ہے جب ہم اس کو empirical data سے اس کو back up کرتے ہیں otherwise تو وہ ایک interpretation ہی ہوتی ہے ہماری اور اس میں change آتی رہتی ہے ٹھیک ہے آہ ٹھیک ہے جی بیٹا ChatGPT is آہ you know like translator like you put in a prompt and it translates it into different languages so آہ my question is that ki آہ will chatGPT's آہ be more you can say self-aware or more advanced than the google translator آہ آہ جی اس میں ایک پروگرامرز کے لیے بھی ایک اوپن اے آئے یہاں پر موجود ہے اور اس میں کچھ اگزامپلز بھی ہیں مثلاً اس میں ایک ٹرانسلیٹر کا بھی ہوگا یہ پروگرامنگ لینگویج کو بھی ٹرانسلیٹ کرتا ہے آپ کا نیچرل لینگویج کی ٹرانسلیشن کے بارے میں سوال ہے وہ بھی ہوگا اس میں اس میں نظر آ رہا ہے کہیں آپ کو ٹرانسلیشن والا یہ نیچرل لینگویج ٹو اوپن اے یہ تھوڑا سا ٹیکنیکل ہے کیونکہ یہ جو میں نے ابھی پیج کھولا ہے یہ پروگرامرز کے لیے آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے لوگوں نے اپنی موبائل ایپس بنائی ہیں اگر آپ موبائل پہ اس کو ایکسس کرنا چاہیں تو اوفیشل ایپ آپ کو نہیں ملتی تو وہ بیک اینڈ پہ انیک سرویس کو یوز کر رہے ہوتے ہیں فرنٹ اینڈ پہ وہ یہ پروگرامر والا ان کا پلیٹ فارم ہے یہاں سے وہ پروگرامنگ کر رہے ہوتے ہیں اس کو بائنڈ کر رہے ہوتے ہیں اس کے ساتھ ٹھیک ہے تو اس میں شاید نیچرل لینگویج والا ہوگا کہیں نظر آیا تو مجھے بتائیے گا یہ ریسیپی کرییٹر بھی ہے یہاں پہ آپ اس کو سرچ بار اس میں نہیں ہے یہ پروگرامنگ لینگویج ہے ٹیکس ٹو کمانڈ ہے اسکویل ٹرانسلیٹ ہے انگلیش ٹو آدر لینگویج ہے ٹھیک ہے تو یہ بھی ون سائیڈ ہے گوگل میں تو دونوں ہیں تو اس کو میں ابھی اپن ان پلیگراؤنڈ کر کے یہ پروگرامنگ کو اس کو چیک کرنے کے لیے انہوں نے ایک پلیگراؤنڈ بنایا ہو تو اس میں ابھی چیک کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ اس نے لکھا ہے یہ پہلے سے ہے اور یہ فرنچ سپینش اور جیپنیز میں ہے ٹھیک ہے تو اس کو اگر آپ یہ کہیں تو یہ تین میں یہ کر دیتا ہے ٹھیک ہے اب ہمیں چونکہ اس زبان کو نہیں سمجھتے پہلے والا تو ٹھیک ہے فرنچ میں چار لیول میں نے اور یہ شجاعت نے ہم نے فرنچ کے وہ کیے تھے تو یہ والا تو مجھے پتا ہے ٹھیک ہے باقی جو ہیں آپ اس کو چینج کر لیں یہاں سپینش کی بجائے اردو لکھتوں میں ٹھیک ہے اور یہاں ایک لینگوی جو مجھے اور آتی ہے وہ چائنیز ہے تو وہ میں لکھ دیتا ہوں کوئی آپ عربک یا کوئی اور جانتے ہیں تو بتائیں پچھتو لکھ دوں ہاں پچھتو ٹھیک ہے نا یہاں پہ جو سپیکرز ہیں ٹھیک ہے پرومٹ میں یہی رہنے دیتا ہوں آسان یہ آپ کے پاس کون سے کمرے موجود ہیں what rooms do you have available ٹھیک ہے اور یہ پچھتو میں تو جو پچھتو پڑھنے والے ہیں یہ مزائی آہ میں تو نہیں اس کو پڑھ سکتا ٹھیک ہے آہ پچھتو میں ہی لکھی ہے لیکن اس کو ظاہر ہے وہ اچھا اب اس میں یہ کہ کون سی لینگویج میں انگلیش میں تو یہ بہت فیلحال بہت پروفیشنٹ ہے کیونکہ جو انگلیش لینگویج موڈل ہے نا آہ وہ بہت اچھا ہے اردو کی تو ابھی کون سی آہ ہم تو ابھی اس بات پہ بیعث کر رہے ہوتے ہیں کہ توتہ توہیں سے لکھنا ہے یا تے سے لکھنا ہے آہ اردو کے یہاں اساتذہ بیٹھے بھی ہیں sorry to say لیکن ہم تو آہ جو اس کی کمپیوٹیشنل سائیڈ ہے نا اردو پہ ریسرچ کرنی چاہیے ہمارے مقتدرہ قومی زبان اور ایسے اداروں کو کہ وہ ان کا کی بورڈ بنائیں ان کا سوتی نظام کے بارے میں ان کا اپنا کورپس بنائیں ان کا کانکرڈنس بنائیں ہاں یہ ایک دو دفعہ میری مقتدرہ قومی زبان کے جو اس وقت پتہ محمد ملک صاحب تھے ڈائریکٹر انس بہت کئی سال پہلے مجھے میرا خیال ہے دس سال سے بھی زیادہ ہو گئے ہیں میں نے ان سے یہ کہا تھا کہ یہ کام کرنے کے ہیں یہ توتہ توہیں سے لکھنا ہے تے سے لکھنا ہے اس کی بجائے بیعث کرنے کی بجائے آپ آرڈر کر دیں بھئی آثورٹی ہیں آپ کہہ دیں کہ آئندہ توہیں سے لکھا جائے کیونکہ اس میں توتہ کی چونچ بھی نظر آتی ہے تو آپ ایک آرڈر کر دیں وجہ کوئی بھی ہو اس میں کون سی ایسی سائنس چاہیے آپ کو لیکن انفرچنیٹلی ہماری زبانوں میں چونکہ کام نہیں ہوئے تو جن زبانوں میں جتنا اچھا کام ہوا ہے ان میں اتنی اچھی اس کی ٹرانسلیشن ہے تو گوگل ٹرانسلیشن کے ساتھ فیلحال تو یہ مقابلہ نہیں کر سکتا بہت ہی لیمیٹڈ ہے گوگل ٹرانسلیٹر is far better لیکن اگر آپ نے گوگل ٹرانسلیشن بھی دیکھی ہو اس کو ہم تو اس وقت سے کر رہے ہیں جب سے بالکل آغاز تھا تو ابھی تو وہ گوگل ٹرانسلیشن نیکسٹ سٹیپ ہے پہلے ایک زبان کو تو سمجھ لیں اگلے زبان پہ تو آپ بعد میں جائیں گے ٹھیک ہے؟ اگر ایک دو قویسٹنز اور ہیں تو اس کو ہم وائنڈ اپ کریں گے آن لائن اگر کوئی قویسٹنز ہیں تو وہ بھی آپ کا قویسٹن ہے؟ آہ تینکیو سر سر میرا قویسٹن یہ ہے کہ اگر ہم دو بندے بیٹھے ہیں ادھر اگر ہم ایک ہی ٹائم پہ کوئی ایک ٹائٹل دے دیں کہ اس پر ایک شورٹ سٹوری یا کوئی ایسی لکھی جائے تو جو کانٹنٹ پروڈیوس ہوگا وہ سیم ہوگا یا اس میں ڈیفرنس ہوگا؟ نہیں وہ ڈیفرنس ہوگا آپ ایک دفع کروائیں اور اس کے بعد دوبارہ وہی پرومٹ لکھ دیں تو وہ نئے سرے سے جنریٹ کرے گا وہ ایک نئی نئی کہانی ہوگی آہ اور اس میں بڑی دلچسپ ایک دو کتابیں ہیں آہ اس میں انہوں نے پرومٹس دی ہیں یعنی آپ آہ آپ اگر سائنس فکشن رائٹر ہیں تو اس میں انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ جی آپ ایک لیٹس اے انڈس ویلی سیویلیزیشن ہے اور اس کا سکرپٹ ابھی تک ڈیسائفر نہیں ہوا ہڑپا جو سکرپٹ ملے وہ ابھی تک ڈیسائفر نہیں ہوا تو ایک ایسی سائنس فکشن سٹوری لکھو جس میں وہ سکرپٹ ڈیسائفر ہونے سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ اس خطے کے لوگ جو ہیں وہ تو پوری دنیا کے رولر رہے ہیں تو یہ اس کو آپ ساری انفرمیشن دے دیں اس کو مدن نظر رکھ کے وہ ایک سٹوری بنا دے گا آپ اس میں جو تھوڑی بہت ایڈیٹنگ نوک پلک اس کی سمار نہیں ہے وہ سمار دیں آپ کا وقت بچائے گا لیکن اس میں سے بہت سارے آئیڈیاز جو ہیں وہ آپ کو نئے بھی دے گا نئے سے مراد یہ کہ جیسے ہم لکھتے ہیں کہانی تو ہم اپنے دوستوں سے پوچھتے ہیں باقی لوگوں سے ہم لے رہے ہوتے ہیں تو ایک اس میں اضافہ ہو گیا آپ کے اسیسٹنٹ کا آپ اس سے بھی پوچھ سکتے ہیں تو جیسے انسانوں سے آپ لے کے لکھنا تو آپ نے خود ہی ہوتا ہے جیسے دوسروں سے لکھ رہے ہیں تو آپ کے پاس ایک اسیسٹنٹ اور آگیا ہے جی تینکی اگر مائک آگے پہنچا دیں آئے ہوپ کہ آپ کا سوال کا جواب میرا خیال ہے میں نے دے دیئے ہاں سوری ہم ہر تین چار سال کے بعد کناشی پڑھتے ہیں تو کاری کو بلا لیتے ہیں تاکہ ہماری وہ اس کی اصلاح کرتے ہیں ٹھیک ہے ہم کناشی پڑھتے ہیں تو کاری بتاتا ہے جی وہ سنتا ہے جب وہ ہم غلطی کرتے ہیں تو وہ ہم انٹرپٹ کرتا ہے یہ چائر جی پی ٹی اس قسم کے کام کر سکتا ہے کہ اگر ایسا پروگرام ہوں جس کو ہم سنا رہے ہوں کناشیف اگر میں ٹھیک پڑھ رہا ہوں تو وہ کنٹینو کرے اگر میں ہوت پڑھ رہا ہوں تو وہ ہمیں روک کے ہمیں کریکٹ کرے اس قسم کی اپلیکیشن ہو سکتی ہے یا ہے ہو سکتی ہے ہے کوئی نہیں تو وہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے یہ ٹول ہے استعمال ہے آپ اگر اس کا استعمال اپنے مقصد کے لئے کرنا چاہتے ہیں تو کریں اس میں ارہبک اور وہ ارہبک لینگویج کی جو ریسرچ ہے وہ ہوگا تو اپنا تو کوئی پرپس نہیں ہے پرپس تو ہمارا ہے تو ہمارا جو زندگی میں جو مقصد ہے اس پہ ہم اس کا استعمال کر سکتے ہیں نہیں کوئی چیز ڈیویلپ ہوئی یہ کام کیا جا سکتے ہیں نہیں ابھی جب ڈیویلٹ ایک تک نہیں ابھی ارہبک لینگویج میں اتنا اس طرح کے لارج لینگویج موڈلز موجود نہیں ہیں نہیں دیکھو نا وہ میرے علم میں تو نہیں teach yourself arabic learn قرآن ریڈنگ یہ پروگرام ہیں ٹھیک ہے لیکن یہ جو ہے نا کمیونکیٹیو ہے نا کہ میں پڑھ رہا ہوں اگر میں ٹھیک ہے تو وہ مجھے جانے دے رہا ہے جہاں مدرتی کرتا ہوں تو مجھے وہ درستگی کر دے تو یہ ایک اپلیکشن سوچی جا سکتی ہے اگر اس پر جب بھی کوئی آپ کو علم ہو جی 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 do share with us یہ اس کی capability ہے یہ کر سکتا ہے ٹھیک ہے لیکن ابھی تک کوئی اس میں product نہیں ہے وہ تو مسلمانوں کو چاہیے نا ہم تو بس ہم کیا کرتے ہیں ہم پابندیاں لگا دیتے ہیں بجائے اس کے کہ وہ ویسٹ سے جو آتی ہے ہم اس پر فوراں پابندی لگا گیا ہم کہتے ہیں یہ speaker آرام ہے تصویر آرام ہے لیکن بعد میں پھر استعمال کرنی پڑتی ہے ہمیں تو اس پر بھی ابھی فی الحال تو ہمارا جو وہ ہے نا وہ فی الحال بین کرنے کی طرف ہے آپ اس کو آخری سوال چھا میرا سوال جو ہے وہ اس language model کے بارے میں ہے جو اس میں استعمال ہوا ہے تو اس کے بارے میں کچھ اس کے بارے میں کوئی بات نہیں ہوئی کہ وہ language model کس نے بنایا کیا اس company نے وہ خود بنایا یا کسی linguist کا کام ہے یا سب linguist جو ہیں ان کے کام کو جمع کر کے تو انہوں نے یہ چیز بنائی ہے کیونکہ اس کا دوسرا جو linguistics پہ کے حوالے سے ایک اور جو سوال ذہن میں آتا ہے جو سیپ اف آف ہائپوٹسز ہے آپ کے خیال میں اس کو یہ strengthen کرے گی یہ چیز یا وہ weak ہوگا اس سے جی اچھا یہ جو سوال ہے کہ یہ کہاں سے یہ data set کہاں سے لیا گیا تو کچھ تو publicly open data set available ہیں جو research کے لیے ہیں ٹھیک ہے اور کچھ ہیں جو web crawl کے ذریعے جو web میں جس میں ہم programming میں restriction نہیں لگاتے کہ جی ہمارا جو content ہے وہ اس طرح کے کاموں میں استعمال ہو وہ وہاں تک ان کی رسائی ہوتی ہے تو کچھ ان سے لیا ہے انہوں نے کچھ میں بتا جو ان کا data set ہے کچھ تو انہوں نے خود بنایا ہے کچھ بنا بنایا لیا ہے اور اس میں سے Wikipedia ایک اہم ہے ذریعہ Wikipedia کے علاوہ انہوں نے جو web site آپ ہم نے جو بھی بنایا ہے جس میں ہم نے filter نہیں لگایا اس کو web وہ crawl کر کے وہاں سے بھی انہوں نے data لیا ہے اور خود سے بھی انہوں نے بنایا ہے اب آپ کا جو دوسرا سوال ہے سیپر وورف والا اچھا اس پہ بھی legally سوال اٹھتے ہیں کہ ایک web site میں نے بنایا ہے اگر انہوں نے اس کو use کیا ہے data set کے طور پر تو فیوچر میں تو شاید ایسے loss بن جائیں کہ I can opt out to be used میں کہہ سکتا ہوں کہ بھئی میرے web page کو یا میرے research journal کو آپ as a data نہیں لے سکتے ٹھیک ہے اس میں ایک solutions different ہیں ایک technological solution ہے کہ میں اس کو language wise restrict کر دوں کہ وہ آئی نہ سکے دوسرا legally restrict کر دوں ٹھیک ہے اور تیسرا یہ ہے کہ ان کو sue کر دوں کہ بھئی یہ میری اجازت کے بغیر انہوں نے کیوں use کیا اور اس طرح کچھ companies سوچ بھی رہی ہیں google کے پاس اگر اس کا توڑ نہ نکلا تو وہ جواب میں اس company کو sue کر دیں گی کہ انہوں نے یہ data set اجازت کے بغیر کہاں سے لیا ہے آپ کے سوال کا جو دوسرا حصہ ہے سیپر وورف theory ہے جو لوگ یہاں linguistics کے نہیں ہیں جو journal public ہے اس کا یہ خیال ہے کہ جس language میں ہم بولتے ہیں وہ ہمارے سوچ پر اثر انداز ہوتی ہے تو جس اینک سے ہم دیکھتے ہیں ہمیں اسی رنگ کی چیزیں نظر آ رہی ہوتی ہیں سبز یا تو زبان بھی ہمارے سوچ پر اثر انداز ہوتی ہے تو اس کے لیے ایک ہمارے دوست ہیں انہوں نے ایک پرامٹ لکھا چیٹ جی پی ٹی پہ کہ وہ آج کل USA میں برف ہو رہی تھی اور وہ روک نہیں رہی تھی تو انہوں نے پرامٹ لکھا can we stop snow with prayer تو چیٹ جی پی ٹی نے نیچے لکھا کہ human activities have no impact on these phenomena اور اس نے ساتھ پورا scientific ایک ویکیپیڈیا کا وہ بتا دیا کہ snow کیسے ہوتی ہے اس کا scientific کیا ہے تو اب ہم کیا کہیں گے ہم کہیں گے یہ atheist ہے ٹھیک ہے اب یہ جو beliefs ہیں ہمارے وہ کہتا تو یہ ہے کہ میرا کوئی belief نہیں ہے یہ آپ ان سے پوچھیں گے تو وہ کہے گی میری کوئی opinion نہیں ہے میرا کوئی belief نہیں ہے لیکن اگر آپ human like intelligence اس میں لانا چاہیں گے پھر اس میں biases بھی آئیں گے پھر اس میں prejudices بھی آئیں گے کیونکہ جو data feed آپ نے کیا ہے اسی data پہ وہ train ہوئے ہیں اور اس پہ researches ہوئی بھی ہیں کچھ researches اب میں سرے دست اس کا نام نہیں لے سکتا یاد نہیں ہے مجھے لیکن کچھ researches میں جو bias ہمارے human languages human writers کی language میں ہوتا ہے وہ bias آپ کو ai generated text میں بھی ملا ہے جیسے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک وہ atheist ہے تو اگر آپ socialist ساری اس کو data feed کرتے ہیں تو وہ socialist ہو جائے گی نہیں atheist ہے agnostic ہے agnostic ہے چلیں اس نے ویسے atheist کہا agnostic ہے کہ i don't know لیکن وہ یہ کہتا ہے کہ اس سے آپ نہیں روک سکتے اس لیے میں کہہ رہا ہوں agnostic ہوتا نا تو کہتا کہ مجھے اس کا نہیں پتا کہ prayer کا کیا effect ہے البتہ scientific phenomenon یہ ہے تو agnostic نہیں ہے atheist اس لیے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ نہیں جی you cannot stop it with prayers تو اس کی opinion ہے اور یہ opinion اس کے data set سے اس نے لی ہے تو یہ ایک الگ سوال ہے اور یہ philosophy کا بھی سوال ہے جو morality کا ethical question ہے کہ جب ہم ان مشینوں کو intelligence سکھائیں گے تو اس میں bias بھی ہوگا اور prejudice بھی ہوگا اور اس prejudice اور bias کی وجہ سے اگر ہم automated functions اس میں لے آتے ہیں تو وہ automation decisions بھی اس کو دے دیتے ہیں تو دنیا تباہی کی طرف جائے گی اسی لیے اس میں وہ خود لکھتے ہیں کہ یہ tool ہے فیصلہ انسان نہیں کرنا ہے ultimate فیصلہ انسان نہیں کرنا ہے کہ وہ اس tool کو کس مقصد کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں اب اگر انسان اپنے آپ کو تباہ کرنے پر طولہ بیٹھا ہے تو تباہ کرے گا اگر فلاہ کی طرف بڑھنا چاہتا ہے تو اس کے لیے جائے گا لیکن tool ہے اور وہ powerful ہے اور اس سے دونوں چیزیں ہیں ہم اپنے آپ کو تباہ بھی کر سکتے ہیں بنا بھی سکتے ہیں لیکن جو اب نئی technology آتی ہے اس میں عام طور پر philosophers اور theologians اور باقی جو ethics وہ باقاعدہ code جس طرح اس طرح ہوتا ہے وہ اس کا ethical اور moral code بھی لگتے ہیں جیسے self driving cars ہیں تو اس میں یہ باقاعدہ سوال پوچھا جاتا ہے کہ اگر آپ گاڑی سپیڈ پہ چل رہی ہے اور آپ نے کرو میں ہٹ کرنا ہے یا آگے ایک انسان ہے یا ایک بکری کا بچہ ہے تو آپ کے پاس کوئی choice نہیں ہے کسی ایک کو ہٹ کرنا پڑے گا تو اب آپ نے algorithm میں کیا لکھنا ہے ٹھیک ہے اگر تو آپ کہتے ہیں کہ بھئی جس نے گاڑی خریدی ہے اس کی گاڑی بچانی ہے تو وہ اور چیز ہے تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ جو چیزیں surface کر رہی ہیں اور انسان کی وہ چیزیں جن کو ہم نے ابھی تک ignore کیا ہوا تھا جس میں imagination ہے creativity ہے empathy ہے وہ چیزیں میرا خیال ہے وہ ان کی value بڑھ جائے گی کیونکہ جو باقی کام اگر thinking والا کام بھی یہ مشینوں نے شروع کر دیا تو پھر ہم سوچیں گے کہ what makes us human is it thinking ابھی تک تو ہم یہ سوچ رہے تھے شاید ہمارا rational faculty جو ہے وہ ہمیں human بناتی ہے تو اگر rational faculty تو وہ reason اور logic اور mathematical logic میں تو وہ ہم سے بتر ہے تو اس کا مطلب ہے کہ this is not what makes us human there are other things اور وہ other things کیا ہیں اس میں beliefs بھی ہیں اس میں emotions بھی ہیں اس میں ہمارے ethics بھی ہیں empathy ہے imagination ہے یہ چیزیں میرا خیال ہے ان کی طرف جیسے اب manual labor سے ہماری توجہ ہٹ گئی کیونکہ مشینیں وہ کام کر لیتی ہیں تو ہم نے white collar job زیادہ تر اپنے mental capability اس پہ رکھیں تو جنیا کا جو عامدن کا زیادہ ذریعہ ہم میں سے اکثر جو بیٹھیں وہ مشینوں کو استعمال کر کے manual labor کر لیتے ہیں لیکن mental work سے ہم کمائی کرتے ہیں تو آئندہ کیا ہوگا آئندہ یہ ہوگا کہ یہ mental work کے بھی consciousness کے human consciousness کے وہ functions جو ہمیں ان سے الگ منفرد بناتے ہیں ان کی market میں value بڑھ جائے گی اس میں unfortunately ہو سکتا ہے کہ جو dumb لوگ ہوں اتنے intelligent نہ ہوں وہ پیچھے رہے جائیں گے لیکن پھر ہم welfare معاشرہ اس طرح کا بنا سکتے ہیں کہ اگر ہماری youth اور majority جو ہے وہ ان tools کو positively use کریں اور پھر ہم اس طرح کا state بنائیں کہ جو لوگ بچے ہیں بڑے ہیں یا dependent ہیں ان کے لیے ہم اس طرح کا system بنائیں تو solution ہمیں کس میں ملیں گے decision ہمیں اپنے پاس رکھنا ہے ai کو نہیں دینا یہ تقریباً سائنسدان بھی یہ سمجھتے ہیں فلمیں دیکھ کے ہمیں لگتا ہے کہ شاید یہ overtake کر لیں گے لیکن ایسا actual comes come reality ابھی تک ایسا reality نہیں ہے کہ وہ take over کر لے گا after all اس کو خوراک جو چاہیے بجلی چاہیے یا وہ چاہیے یہ خود سے ابھی generate کرنے کی ہم نے اس کو نہیں دی صلاحیت ہم power on کرتے ہیں بارحال اس کو نا تو اتنے بے وکوف نہیں ہیں ہم کہ اس کو وہ کریں لیکن کیا پتہ future میں ہم اتنے ڈم ہو جائیں اور ہم اپنے destruction پہ اتر آئیں تو it depends on us آج شہر یار خاموش رہے ہیں اس پہ انہوں نے کچھ نہیں کہا تو میرا خیال ہے اسی نوٹ پہ ہم انڈ کرتے ہیں کہ یہ ایک بہت powerful tool ہے یہ storm in the tea cup نہیں ہے یہ job market کو change کرے گا یہ revolutionize کرے گا ہماری education کو ہماری publishing industry کو اور یہ میں صرف چیٹ جی پی ٹی کی بات کر رہا ہوں otherwise artificial intelligence پہ بات کریں تو یہ ہماری بہت ساری economy کو effect کرے گا education کو effect کرے گا skill set جو required ہیں jobs کے لئے ان کو effect کرے گا اور ہم اس کو as a tool use کریں اور اس سے خوف زدہ ہونے کی بجائے اس کا حصہ بنائیں جو سر کی بات مجھے پسند آئی وہ یہ تھی کہ ایک دفعہ مجھے ایک تبلیغی جماعت سے واسطہ پڑا اور ٹرین میں بیٹھے تھے تو وہ مجھے کہنے لگے کہ ہم defense لاور میں جاتے ہیں باہر سے بیل دیتے ہیں اللہ کا پیغام پہنچانے کے لئے تو آگے سے کتے بھونکنے کی آواز آتی ہے اندر سے باہر کوئی نہیں نکلتا جبکہ شیطان جو ہے وہ ان کے اس میں بیڈروم میں گھسا ہوا ہے وہ ٹی وی پہ اور نیٹ پہ اور وہ ان کے بیڈروم تک اس کی رسائی ہے تو میں نے ان سے کہا کہ بھئی یہ ٹولز تو کفر کے ٹولز نہیں ہیں نا تم بیل کیوں دیتے ہو تم اس پہ کیوں نہیں آتے اپنا چینل کیوں نہیں کھولتے اس کے بیڈروم تک تم کیوں نہیں رسائی حاصل کرتے تو یہ بات یہ ہے کہ اگر ہم اس سے خوف زدہ ہوکے اور چھوڑ دیں گے یا اس کو بین کر دیں گے تو ہم پہلے ہی بہت پیچھے رہ گئے ہیں اور پیچھے رہ جائیں گے ہاں اس کو اگر آپ مقاصد ہمارے مختلف ہیں آپ اپنے مقصد کے لئے اس کو استعمال کریں لیکن جب انسان کی اوورال فلا کی بات آئے تو وہاں ان چیٹس میں کلیکٹیولی آپ حصہ لیں تو میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ فلوسفی کی ایک فیلڈ تھی جو ایتھک سے ریلیٹڈ تھی مورل فلوسفی جس کو ہم بولتے تھے جو تھیورٹیکل ہو گئی تھی اور پر تقریباً ڈیڈی ہو گئی تھی اب وہ ری امرج ہوئی ہے اور وہ اب فلوسفیکل ڈسکشن نہیں رہی اس کی پریکٹیکل اپلیکیشنز ہیں آرٹیفیشل انٹیلیجنس آنے کے بعد تو فیوچر میں ہمیں یہ سبجیکٹس دوبارہ سے جو فلوسفی ہم نے نکال دی ہے اس میں مورل فلوسفی جیسے سبجیکٹس بیچ میں ہمیں ڈالنے پڑیں گے کیونکہ اس چیٹ جی پی ٹی سے سروس سیکٹر ہے سروسز جو پروائیڈ کرتے ہیں جس میں لائیرز ہیں ڈاکٹرز ہیں ایڈوکیٹرز ہیں آئی ٹی پروفیشنلز ہیں یہ تو ڈائریکٹلی افیکٹ ہوں گے لیکن آپ یہ دیکھیں کہ میں ٹرسٹ ابھی بھی انسان پہ ہی کرتا ہوں اگر میرا آپریشن ہونے ہیں تو میں کہوں گا یہ آئی ٹی سے ہیلپ ضرور لے لے مشینوں سے لیکن فیصلہ جس نے کرنا ہے نا وہ سرجن ہی ہو انسان ہو جس میں ایمپیتھی ہو جو میرے جذبات کو سمجھتا ہو میری طرف درد کو محسوس کرتا ہو وہ میں اس کو نہیں دینا چاہوں گا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ایمپیتھی جو ہم لیٹرچر کے ذریعے سکھانے کی یومینیٹی سکھانے کی جو اکثر کوشش کر رہے ہوتے تھے اب انشاءاللہ سائنس بھی سکھائے گی مجھے یہ لگتا ہے شکریہ